نسلی و نسلیم وعلا رسوله الكریم وعلا آلہی و صحبہی و ازواجہی و جزیاتہی و اولیاء امتہی و علماء ملتہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اختر موسیٰ قومه سبعین بجلل لنی قاتلا فلما اقلتهم الرجفة قول رب لو شیطا اہلکتهم من قبل و ایاج اتہلکنا بما فعل السفہاہ من اللہ انہی اللہ فتنتک تو دلو بہا من تشار و تہدی من تشار انتہ ولينا فاغفر لنا و رحمنا و انتہ خیر الظافرین صدق اللہ العلی العظیم موسیقی 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 آیاء کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے اطلافت کی ہے اس آیاء کریمہ کا ترجمہ چند تفصیلی فوائد بیان کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں اعت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں ہمیں ایمان کی اور نیک اعمال کی تعلیم دی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادات کا حکم دیا ہے اور معاملات کا حکم دیا ہے ایک دوسرے کے حقوق دیان فرمائے ہیں حلال اور حرام کا دیان فرمایا ہے جائز اور ناجائز کا دیان فرمایا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کے اور کچھ قوموں کے قصے بھی بیان فرمائے ہیں اور ان قصوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قصوں کو سن کر سبق اور عبرت حاصل کریں آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک قصہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات اس قصے کو سن کر سبق حاصل کریں انشاءاللہ علیہ ring میں ایسے بھی مطاعت دیان ہوں گے جن کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے ہمارے اخناک اور عمال کے ساتھ ہے تو آپ حضرات سوجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت سائلتا ہوگا قصہ سن کر سبق حاصل کرنے کے سلسلے میں مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسئلی شریف کے اندر ایک بڑی تیاری بات دیانو فرمائی مولانا کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو اس مسئلے کے بیان کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی حکایت ضرور بیان کرتے ہیں اور اس حکایت کو بیان کر کے جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ نتیجہ ان کی مراد ہوتا ہے تو مولانا فرماتے ہیں کہ ایک شیر اور ایک گھیلیا اور ایک لومڑی تینوں شکار کے لیے نکلے ہیں اور تینوں نے یہ تیہ کیا کہ جو شکار ہاتھ آئے گا اس کو آفت میں بانٹ کر کھائیں گے شکار کی تلاش میں لگ گئے تو شیر نے شکار کیا جنگلی گائے کا اور بھیڑیے نے شکار کیا ہرن کا نوبڑی نے شکار کیا کربوش کا تینوں ایک سے کچھ ہمہ ہو گئے اور شکار بھی پڑے بھی تو شیر نے بھیڑیے سے کہا کہ تم تقسیم کرو بھیڑیے نے کہا جناب مصاب تو بلکل چیتا ہے آپ گائے لے لیں مجھے ہرن دے دے اور نومڑی کو کربوش دے شکار بھی اپنے اپنے اور حصہ بقدر جسہ کے لئے آتے بھی ٹھیک ہیں مجھے گوش تو اتنا سا ہے آپ سے کیا کریں تو گائے جو ہے وہ بڑی ہے تو آپ کھائیں گے تو آپ کا بیٹ بھرے گا جب دوڑیے نے اس طرح تقسیم کی تو شیر کو غصہ آگیا شیر نے کہا بھیڑیے پرہمنا کر دیا ایسی بھیڑی گستاخی کرتا ہے اور ہرن جس کا گوشت مجھے کار ہے لذیب ہے وہ اپنے لیے منتخب کرتا ہے اور پوری گھرے مجھے دیتا ہے شیر کو غصہ آیا شیر نے جرال میں آ کر بھیڑیے پرہمنا کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بھیڑیے کو بھی چین پھار کے رکھتا ہے بیچارہ بھیڑیا تڑپ تڑپ کٹھنڈا ہو گیا لومڑی سب کچھ یہ دیکھ رہی پھر شیر لومڑی کی طرح متوجہ ہوا کہہ لگاو لومڑی حضور عجیل دوڑی ایسی تن تقسیم کرو تو لومڑی نے کہا حضرت یہ تینے شکار آپ کے آپ جو چاہیے اس وقت کھائیں جو چاہیں شام کو کھا دیں اور جس کا چاہیے کل صبح ناشتہ کھائیں ضرور میں کچھ نہیں جب لومڑی نے اس طرح تقسیم کی تو شیر نے لومڑی سے پوچھا مولانا مسلمی شریف میں فرماتے ہیں کہ شیر نے کہا کہ از کجا آمو خسیم اے بزرگی شیر نے کہا ابھی بری بی یہ تقسیم کا طریقہ تو نے کہاں سے سیکھا ہے ابھی کجا آمو خسیم اے بزرگی مفت اے شاہِ جہاں ابحالِ پردی نونڑی نے کہا اے جنگلی دہنوں کے مادشاہ یہ تقسیم کا طریقہ میں نے بھیڑیے کے حال سے سیکھا میں نے دیکھا کہ بھیڑیے نے اپنے لیے کوئی چیز منتخف کی تو اس کو اپنی جان سے ہاتھ رونے پڑے میں سمجھ گئی کہ اگر میں نے بھی کچھ اپنے لیے منتخف کیا تو خیر میری جنہیں تو جناب میں نے بھیڑیے کے حال سے یہ تقسیم کا طریقہ سیکھا ہے شیر کچھ ہو گیا شیر نے کہا اوہ نمڑی جاؤ تم نے ہمارا قدر کیا ہے جاؤ تینوں شکاہ تمہارا ہم اور مارنے مورانا یہ حکایت لکھ کر جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ سننے کے قابل فرماتے ہیں بچے پاک پورا کے مارا درجہ قرد پیدا قدر پیدا قدر پیدا قدر پیدا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے تمام امتوں کے بعد میں ہمیں بیدا کیا اور پہلی امتوں کے حالات کھول کھول کے قرآن میں بیان کر دیئے اور ہمیں حکم دیا کہ پہلی امتوں کے حالات پر کرو اور سن کر سبق اور عبر اتحاصل کرو جس طرح لنگلی نے بھیریے کا حال دیکھا اور اپنے آپ کو شیر کے حضب سے بچا رہی اسی طرح تم پہلی امتوں کے حالات دیکھ کر یا سن کر اپنے آپ کو اللہ کے حضب سے بچا رہی اللہ 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 تو اکرمند وہ ہوتا ہے جو حالات کو دیکھ کر یا حالات کو سن کر سبق اور عبر اتحاصل کرو اگر کنی سبق نہیں حاصل کرتا تو وہ اکرمند کہلانے کا مستحق نہیں ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ اتحاصل کرماتا ہے فاتبرو یا اولیلہ بسار اے اے اکھوں والوں حالات کو دیکھ کر سبرو سبق اور عبر اتحاصل کیا کرو دوستو یہ تسلہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم سبق اور عبر اتحاصل کریں دیکھو بنی اسرائیل کا مطلب ہے یاکوب علیہ السلام کی اولاد اسرائیل نام ہے یاکوب علیہ السلام کا اور بنی کہتے ہیں اولاد کو تو بنی اسرائیل کا مطلب ہوا یاکوب علیہ السلام کی اولاد یہ بنی اسرائیل جو فیئی ان کا مرکت تھا مصر آپ جانتے ہیں بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حضر کیا تھا تو یوسف علیہ السلام بھائیوں کے حضر کا شکار ہو کر مصر میں آگئے اللہ تعالیٰ نے مصر میں ان کو عروج عطا فرمایا یہاں تک کہ ان مصر کے بادشاہ بن گئے پھر انہوں نے اپنے ماؤں کو اور بھائیوں کو مصر میں بڑا لیا تھا اس طرح یاکوب علیہ السلام اور ان کی اولاد ملک شام سے نکل کر ملک مصر میں آگئے مصر میں رہنے لگی تو تقریباً چار سردے چار سو سال کے عرصے میں بنی اسرائیل لکھوں کی تعداد ملو گئے چار سو سال کا عرصہ کوئی چھوڑا عرصہ نہیں ہو دیکھئے پاکستان بنے کو پنتی سال ہو رہے پنتی سال میں کتنی عبادی بڑھ گئے کراٹی کوئی دیکھ لیجی چند سالوں کے اندر اندر کہاں تک لوگ بھید رہے ہیں کتنی عبادی مر گئے ہیں تو بنی اسرائیل ساتھ چار سو سال کے عرصے میں لکھوں افراد پر مستقل ہو گئے ہیں حضرت یاکوب علیہ السلام کے بارہ دیکھے تھے تو ان کی آراد کا جو سلسلہ چڑھا تو سہدھ چار سو سال کا عرصہ فرار کا ہوتا ہے تو بنی اسرائیل لکھوں افراد ہو گئے مصر میں رہتے تھے ان پر ایک ایسا وقت آیا کہ ان پر حاکم ہو گیا فیراؤن فیراؤن کا اصل نام ہے ولی تو مصر کی زبان میں ہر بادشاہ کو فیراؤن کہتے جیسے عربی میں بادشاہ کو کہتے ہیں سلطان انڈی میں کہتے ہیں بادشاہ یا راجہ پرتو میں کہتے ہیں بادشاہ فارسی میں کہتے ہیں بادشاہ انڈی میں کہتے ہیں راجہ انگریزی میں کہتے ہیں کینگ اس طرح جو مصر کی زبان تھی مصری زبان میں بادشاہ کو کہتے تھے فیراؤن تو یہ اُس فیراؤن کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے زمانے لیتا یہ پہلے غریب آدمی تھا شربت نیچہ کرتا تھا شربت بنایا کرتا تھا شربت سندن شربت بجوری سو بغیرہ کے گناہ بغیرہ کے عرد بکانا کرتا تھا آتار تھا آتار آہستہ آہستہ بادشاہ بن گیا آپ کہیں گے آہستہ آہستہ بادشاہ کیسے بن گیا تو اب تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو گیا آج کا لوگ بڑی جلبی کچھ سے کچھ بن جاتے ہیں اس کے بادشاہ بننے کا بھی میں مختصر واقعہ سنا دوں فیراؤن کی اقومت تھی اور بڑا ظلم ہوتا تھا بڑا ظلم ہوتا تھا لوگوں پر کوئی انتظام نہیں تھا اندھیر نگری تھی جس کی راتنسی کی پھین بڑے ٹیکس لگے ہوئے تھے لوگ بڑی طرح لوگوں کو لوٹ لے تھے تو یہ جو تھا نہ فیراؤن اس کا کاروبار میں چلتا تھا یہ پہلے رہتا تھا عراق میں عراق کے شہر اسفہان اس کا کاروبار نہیں چلا کر جائی ہو گیا تو یہ وہاں سے بھاکتے ہیں آگ کر یہ مصر میں چلا تھے کس نے مصر میں چاہ کر دیکھا کہ میں کون سا کام کروں لوگوں کے پیسے مار کے بھاک گیا تھا لیکن تھوڑے سے پیسے اس کے پاس تھے اس نے دیکھا کہ شہر میں تربوز بڑے مہنگے بھی تھے اور دہاک میں تربوز بڑے سستے اس نے کہا یہ کاروبار اچھا ہے میں دہاک میں تربوز لاؤں گا اور شہر میں دیکھا یہ ایک داؤں میں گیا اس لئے تربوز اتنے خریدے کی بیل گاڑی بھر بیل گاڑی بھر سے جو چلا تو جو ہی چلا قدم قدم پر تیکھ لینے والے کریں تیکھ لاؤں کہے کا تیکھ جہاں سے گزرنے کا تیکھ بہتار ہاتھ رو گئی ہے گزرنے کا تیکھ اب میرے پاس تو پیسہ کوئی نہیں یہ تربوز لے لو وہ دو تربوز لے تھوڑا سا اور آگے چلتا تو دس قدم پر پھر مل جاتے تیکھ والے تیکھ لاؤں کہے کا تیکھ یہاں سے گزرنے کا تیکھ وہ اس طرح تیکھ سو میں تربوز دیتا دیتا جب شیر پہنچا تو پوری بیل گاڑی میں سے ایک تربوز دکھا ساری بیل گاڑی تیکھ سو میں چلی یہ ایک تربوز اس نے یہ دیا جار پاڑ کے تیکھ جدنے کا پکا یہ لگایا تو بھی یہ یہاں کوئی انتظام ہی نہیں جو پوچھنے والا یہ پھر اس نے تربوز کو بھیج دیا اور بلار میں گیا ایک پرسی خریدی ایک میز خریدی ایک ریجیشنر خرید لیا اور ایک کلم خرید لیا تو یہ قبرستان میں جا کر دیا اس کی فاق سے ان دنوں میں ایک وفائی بیماری سہنی ہوئی تھی لوگ پرے مرتے تھے جو بھی شنادہ آتا ان کو کیسے تیکھ سڑھو دیکھا یہ کسے جنادہ تیکھ اس نے جناب یہ جناب جنادہ دور پہ تیکھ سڑھا اور جنادہ تو دن میں آتے پھر سینکھ رو یہ جناب ان کا نام نے شلیسا اور دور پہنے تقریباً چھے مہینے تب یہ قبرستان کا افسر بن کے بیٹھا رہا اور پھین جنادہ دور پہنے کا رہا کسی نے نہ پوچھا اگر ان سے کہے جو مر ہو گئے ایک دنے ایک وزیر مر گیا اس کو بھی دفن کرنے آئے تو کہنے کا نہ ہو گئے انہوں نے کہا تجھے کس نے مقرر کیا ہے کہہ رہا کہ مجھے اس نے مقرر کیا ہے اس نے ان کو مقرر کیا تھا جنہوں نے میرے سارے تربوز لے لیے ایک رکھتے میں اتنے تقس رہنے والے کھڑے گئے تو مجھر بھی اس ہی نے مقرر کیا جنہوں نے ان کو مقرر کیا وہ چونکہ وزیر کا جنادہ تھا اور بڑے بڑے جفیر سر صاحب سے انہوں نے اس کو پکڑے اور پکڑ کر فیراؤن کے سامنے پیش کیا تو جب فیراؤن کے سامنے پیش کی یا تجھے نے کہا فلیس نے کہ اے باکشاہ میں نے تجھ تک پہنچنے کے بعد یہ طریقہ اختیار کیا اور مجھے پڑے پیشی ہے کہ میں تجھ تک پہنچ گیا جتنوں میں نے پیسہ کٹھا کیا سارا تجھے سامنے پڑے ہیں اب تو اندازہ کر لے کہ تیرے ملک میں کتنا جنگوشی تم ہو رہا جب میں نے جنگی افسر بن کے اتنے پیشے کٹھے کر لیے ہیں تو اندازہ کر لے کہ دوسرے لوگ کیا کچھ کر رہے ہوں گے یہ غریبوں کا خون چوچ رہے ہیں غریبوں پر ظلم کر رہے ہیں اور سب لوگ تجھے گانیاں دے رہے ہیں تو مجھے پیشوں کی ضرورت نہیں میں تو تجھ تک پہنچ کر تیرے ملک کے حالات تجھے بتانا چاہتا باقشاہ بڑا متاثر ہوگا مجھے کہا کہ افیسر کے ہیں یہ تو مجھے غلط بتاتے رہے یہ تو کیسے رہایا پڑی کچھ ہے اصل حقیقت مجھے مجھے معلوم ہوئی ہے اب کیا کیا جائے اس نے کہا باقشاہ تو مجھے شہر کا کوتوان لگا دے یہ جتنے جلی افسر بن پڑ کے لوگوں سے پیسے بٹو رہے ہیں لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں میں ان کو ایسی صدار دوں گا یا اندہ کسی کو جرد نہیں ہوگی کہ وہ کسی سے ظلمن پیچا چھیں تو تیری رہا بھی کچھ ہو جائے گی تیرے تیری بھی ایک نام ہی ہوگی باقشاہ نے اس کو جتک مہنر بنا دی صاحب اس نے باقشاہ ہی ایسا کام کیا کہ کسی کو مہاں نہیں کرتا یا یا بڑی کچھ ہو گئی کہ یہ برا میں تمہارا رب عالی ہوں مجھے پوچھو مجھے سچتا کرو اس نے کیا کیا اپنے مجھے سچتا کرو اور بڑے بڑے شہروں میں اپنے مجھے سچتا کرو کہ جو دور ترات شہروں میں رہنے والے ہیں وہ میرے مجھے سچتا کرو اور جو میرے شہر میں رہنے والے ہیں وہ مجھے سچتا کیا یہاں میں ایک بات کرتا ہوں شراؤن تخت پر بیٹا تو اس نے کیا کہا حضرت شاہ جہان رحمت اللہ جو مبلیہ خاندان میں مسلمان بادشاہ ہوئے اور بڑے نیت بادشاہ ہوئے ایسے نیت تھے کہ جب تہلی کی جامعہ مسجد کا سنگے بنیاد رکھنا تھا تو شاہ جہان نے کہا کہ سنگے بنیاد وہ رکھے جس نے کبھی تحجد کی نماز نہیں چھوڑی تو اعلان کیا گیا جس کی کبھی بھی تحجد کی نماز قضا نہیں ہوئی وہ آگے آئے اور مسجد کا سنگے بنیاد وہی آگے نہیں بڑھتا تھا آخر شاہ جہان نے خود اپنے ہاتھ سے سنگے بنیاد رکھا اور فرمایا میں گرور و تکبر سے نہیں کہتا تحبیت نعمت کے طور پر کہتا ہوں الحمدللہ جب سے مجھ پر نماز فرض ہوئی ہے میں نے کبھی تحجد کا ذہا نہیں کی برانے ایک بادشاہ تھا جب لیشا جہان تخت پر میں تھا تو تخت کا نام تھا تختے کاہور مور کی شکل کا تخت بنا ہوا کچھ زمانے میں اس تخت پر پندرہ کروڑ سونے کے سکے خرچ ہوئے تھے جبکہ ستا زمانہ اور آخر شکل آخر شکل اس زمانے میں پندرہ کروڑ سونے کے سکے خرچ ہوئے تھے اس تخت پر پوری دنیا میں ایسا تخت کسی کا نہیں تھا تو حضرت شاہ جہان بادشاہ جب تخت پر بیٹھا پہلی مرتبہ تو اس نے تخت پر بیٹھتے ہی دو اقاق نماز پڑی تو کسی نے پوچھا حضرت یہ نماز آپ نے کون سی پڑی ہے شکرانے کی نماز پڑی ہے فرمایا جب میں تخت پر بیٹھا تو مجھے اس فراؤں کی ہمارت کا دکھا دا گئے اس کو مصر کی چھوٹی سی حکومت ملے کی تخت پر بیٹھ کی ایسا مغرور ہوا کہ کہنے لگا انا رب کو ملحانا مجھے اس کی ہمارت کا دیاد آئی اللہ نے مجھے سارے ہندوستان کی بادشاہ ہی دی ہے اور دنیا میں اس لط میرے جیسا کسی کا تخت نہیں ہے تو میں جب تخت پر بیٹھا تو میں نے شیار کیا میرے دل میں غرور نہ ہے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں آتی تو فیرون نے تخت پر بیٹھ کے یہ کہا تھا انا رب کو ملحانا میں نے اپنے تخت پر بیٹھ کے اللہ کو چھجدہ کر کے یہ کہا ہے سبحانہ رب نے یہاں آنا ایسے ایسے ہمارے مسلمان بادشاہ ہوئے مہارت دورت یہ فیرون جو تھا اس نے کہا کہ مجھے سجدہ کرو جو مجھے سجدہ نہیں کرے گا میں اس کو قتل کروا یہ بنی اسرائیل جو تھے چونکہ پیغمبر کی اولاد تھے اور ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے جن میں پیغمبروں کی تعلیمات چاہت سے سجدہ باقی تھا انہوں نے فیرون سے کہہ دیا کہ ہم تجھے سجدہ نہیں کریں گے سجدے کے نائک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لاؤن نے کہا مجھے سجدہ کرو ورنہ تجھے قتل کروا انہوں نے انہوں نے کہا قتل ہونا منظور ہے سولی ترنا منظور ہے مگر تجھے سجدہ نہیں کریں فیرون نے حکم دیا کہ ان کو قتل کرو جو مجھے سجدہ نہ کرے اس کو زندہ نہ چھو ستر ہزار کے قریب اسرائیلی اس جن میں قتل کیے گئے کہ انہوں نے فیرون کو سجدہ نہ حضرت موچہ علیہ السران کا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے قرآن میں پڑھ لیجئے دیسوہ پارہ سورہ ایک اثر آپ کو معلوم ہے میں مختصر طور پر حد کرتا ہوں اور میں نے اس قصے سے ایک نکتہ نکالنا باقشہ جسا باقشہ سران بہت مختصر دیان کرتا اس نے ایک بڑا عیبتناک بات دیکھا اس نے دیکھا کہ اس کا سبتوندہ بڑا سبتوندہ بڑا صبح ہوئی تو اس نے محفروں سے بات کی تعدیب دینے والوں سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرا سبتوندہ بڑا ہوا ہے اور میں نے کچھ اور بھی دیکھا ہے تو مجھے تو مرتم شماری کی جائے مرتم شماری کر کے مجھے بتاو کہ پورے ملک میں کتنے بڑی اسرائیسی رکھ کتنے بڑی کتنے بڑی سب کی بسکتے چار کرو سب کی فہرکتے بناو اور کسی اسرائیسی کے گھر 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 پیدا ہو اس کو پیدا ہو سبتوندہ نہ ان میں کوئی گھر پیدا ہو نہ وہ جتا رہے نہ اور ایک عورت کی کیوں بھی لگ جات بھائی بہر بیٹھے رہے تے عورت اندر بہت جو ہی بچہ زیادہ ہوتا وہ جبہ کر دیتی اور اس کو جا کر سبھن کر دیتی اور رکورٹ لکھا لیتے کہ بچہ بہلا ہوا سامنے اس کو جبہ کر دیتی فران میں اللہ فکر فرماتا اللہ فرماتا اسرائیلیوں کو بچہ کرو جو زب سے ہو رکھ نا تم ویت تہل نسا تم جب کہ تمہارے بیٹوں کو دھرکوں کو جبہ کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ جھوڑتا تھا خسطر ہزار بچے جبہ ہو حضرت موچہ نے سرام کی ابھی بلا بیٹیوں نے دیران سے کہ اس اتلا عرصہ ہوگی ہے بچوں کو زبا کرتے ہوئے ستر ہزار کے قریر بچے زبا ہوگیا 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 اگر اسی طرح اتلا عیل کے سارے بچے مار دے گئے تو ہمیں دعا اتلا کوئی مزدور ہی نہیں ملے جا ابھی بری سمی ہوگئی یا ملتور ہم ان لوگوں سے ملتور ہی محکوم کام لیتی ہے زیادہ پیشے دیتی ہے تھوڑے سجار محکوم ہوگی کی وجہ سے میسی ہوگی 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 کسی کو زندی چھوڑ تو آگ ملتور نہیں ہوگی تو آپ تو اپنے حکم واپس گے یا اس میں ترمیم کر دیں اتنے بچے جبہ ہوگے کہ اس بچے نے تیری علاست کا چکا سبھا بن ایک سال بچوں کو چھوڑ دو اور ایک سال جبا تھا یعنی ایک سال کتنی بچے پیدا ہوں ان کو جمع کرو اور اونسرے سال کتنی بچے پیدا ہوں ان کو جبا اب یہ حکم جاری ہو ایک سال خور نے کہا تھا ان سال میں عدرت حارون علیہ کراہم پیدا ہوئے اور جو سال جبا کرنے کا تھا اس سال میں عدرت حارون علیہ کراہم پیدا ہوئے تو جس راہ تھا پیدا ہوئے اس راہ دو سپائی بار کھڑے تھے اور ایک عورت اپنے کی جو تائی جو ہی حضرت حارون علیہ کراہم پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ بھی اس عورت کے دن میں حضرت حارون علیہ کراہم کی محبت دا وہ عورت نے حضرت موسیٰ کی بالدہ سے کہا میں وہ عورتوں جس نے بہتروں بچے اپنے ہاتھوں سے جبا کرنے مگر اس بچے کو جبا کرنے کو میرا دل نہیں چاہتا مجھے یہ بڑا سیارہ لگتا ہے مجھے اس پر بڑا سیار آتا ہے اور پھر بھی اس کے باوجود میں کب اس کو جبا کرنے کا ارادہ کرتی ہوں تو میرا ہاتھ ہی نہیں اٹھتا تو اگر تم اس بچے کو چھپا دو ظاہر نہ ہو دی تو تو آگے جو کچھ ماملہ ہوگا اس کی جنگے دار میں ہوں جو میرے سار آئے جنگے سے تو ماں باپ تب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو جزا کیا گا ماں بھی کہا کہ ہم تو اس پر چھپا دیں گے مگر یہ جو کچھائی بار بیٹھے ہوئے تو ان کو جا پہنے مجھے گا یہ میرا جمعہ تم ایسا کرو تم یہ بتاؤ تمہارے گھر میں بکریے تو ہیں ایک بکری کو جبا کرو اور اس بکری کے دو تین گوش کے چکڑے انڈیا میں دار دیں گے انہوں نے بکری جبا کی اور گوش کے دو تین چکڑے انڈیا میں دار دیں گے یہ جو عورت کی یہ بار نکلی شپاہی بیٹھے ہیں انگر ایسے کہ کچھ بچہ ہو اور جان کھوٹیں اور آن جائیں آتی رات کے بار کا وقت ہو گیا اور یہ عورت یہ بار نکلی تو تمہارے نے بودھا ہو گیا بچہ کر دیا جب آزیں نہ کر دیا وہ کبھی شپ بھی نہیں سکتے کہ یہ کسی بچے کو چھوڑے کی کیونکہ اس ہی عورت نے شپ رہے بچے جبا کیے ان کو پورا اتناک تھا تو وہ کہنے لگی کہ تم سو رہے ہو مانوم ہوتا ہے بہت چکے ہوئے ہو تم پر نیز کا غلبہ ہے کہنے لگے ماتی تجھے کیا پتائیں تجھے پتائیں یہ سارا دن آج جوجی دی ہے رات کی بھی جوجی لگے بہت چکے ہوئے ہیں نیز کا غلبہ ہے اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو جاؤ تم جا کر سو جاؤ میں جا کے سب سے کو جبن کر دوں گی اور صبح رپورٹ کروانے وہ بری سوالے کہنے لگے ہم ماتی تیرے جاتی کی تو ماتی دے گی یہ تو بڑی نیر باہر ماتی ہے ہی یہ اگر تو جاؤ کر دے تو ہم بڑی آرام کرنے بڑی نہیں بھائی جاؤ تو آرام کرو وہ بہت چکے دہن ہو گئے صبح رپورٹ کر آنی گئی کہ بچے ہوئے تھا اس کو تبا کر کے دہن کر دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے فد اسے اپنی گھر میں جنلا اگر مجیویوں نے اور ساہنوں نے سیران کو بتا دیا کہ وہ بچہ کسی خاتر تونے ہزاروں بچے جہاں بچہ جبا پر آئے ہیں وہ زیادہ ہو جگا اور تمام کیا کہ وہ زندہ ہے اور تینے ہی سیر میں زندہ انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا کئی کوئی سیران نے کہا بچہ ایسا کرو کہ ابھی اس بات کو زاہد نہ کرو ورنہ بچے کو چھپا دیا جائے گا زاہد پر دیا جائے گا میں نے وہ سارے سیر کی ناکہ پسی کرو کہ بچہ کہیں جا نہ کرو اس کے بعد پورے سیر میں جتنے اسرائیلی ہیں ان کے گھر پر چھپے مارے پہلے تو نکالو بچہ جب گھر سے بچہ پر آمد ہوگا پھر اسام نکائیں گے کہ یہ کس تاریس کو پیدا ہویا ہے اور اس گھر پر کسی دیوٹی تھی اور کس نے بہی بانی اور بطیان کی تھی یا پھر اس کو زہا دے لوگی سارے پہر کی ناکہ بندی ہو گئی اور ہار اسرائیلی کے گھر اچانت سفہ پڑا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں چھپا پڑا آپ کے بانید ماجید کا نام تھا حضرت عمران جب حضرت عمران کے گھر چھپا پڑا تو اس ہرس موسیٰ علیہ السلام کی بھین موسیٰ علیہ السلام کو بود میں لے کر کھلا رہی اور ساتھ ہی تنور کا روٹیاں کھانے والا جس میں نکریاں جل رہی تھی اور آس کے سوٹے نکل رہے چھپاہیوں نے اور کھوٹیوں نے سب دروازے کو کھوڑنا یا بھکا مار کے توڑ دیا کھوڑ دیا اور اندر جو بھوڑ تو بھین نے اپنے بھائی کو تنور میں ڈال دیا اور اوپر جھتنا رکھی وہ کھوٹی سپار کے اندر آگیا انہوں نے سورے گھر کی کراکی کھوڑنا کھوڑنا سان مارا کپڑا کپڑا جار کے دیتا مرسلوں کے اندر آپ مار کے دیکھا مگر بچہ کہیے اوپر نظر آئے سنور کو بھی انہوں نے تین چار مرتبہ دے کچھ نہیں مدلکیاں نظر آتی جاتی ہیں انہوں نے دا بھئی اس گھر میں بچہ دیں خط پر چڑھ کے دیکھاؤ ادھر دے اسی در دے اس نے جس لوگ سے کوشنے گئے ماں نے اپنی بیٹی سے پوچھا دیتی تیرا بھائی کہاں تو در دیتی نے کہا اممہ میں نے سنور میں سے ماں کی چیز نکل گئی کہ بیٹا اگر جسمن پکڑ کے لے جاتے تو وہ پتہ نہیں کیا تنوز کرتے لیکن تیرے دل میں کیسے جوارہ کر لیا کہ اپنے مننے مننے پیارے بھائی کو آگ میں ڈال دیں تو نے کس طرح آگ میں ڈال دیا تو در دیتی نے کہاں اممہ میری کہاں اس لی امت دے رکھی مجھے تو ایسا معنوم ہوا جیسے کسی طاقت میں بچے کو میری گوز پہ ہیر کا رام دے گا اچھا ماں آئی اور اس نے جھگنا اٹھا گے جو دیتا تو موسیٰ نے سلاف تنور کی کھیل رہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نے کران کر آپ کو بلکار بنا دیا وہ جو آپ کے انگارے تھے وہ آپ کے باستے پھول بنا دیئے ماں نے ہاتھ پڑایا پیجے دوخایا ہیلے سے لگایا تو ماں کیاار کیا مگر اب ماں نہ کراتی تھی دارتی تھی کہ یہ بچہ ہے کوئی صحیح نہیں ہے بچہ ہے آپ بچے روزی پڑھتے آج کرا کی ہوئی ہے پھر کرا کی ہوئی ہے کیا دوسر عورتے آئیں آج کرا کے لئے کوئی نہ کوئی ضرور خبر کر دے گا اور جب یہ بچہ پڑھنا جائے گا تو پھر ساتھ ہماری بھی خور نہیں ہوگی ہمیں بھی سکترین خلائیں ملے گی کوئی صحیح نہیں ہے نہ ہتھے بنے نہ سوڑتے بنے زندگر کا ٹکڑا ہے جات ماں بڑی خائف رہتے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کو وحی اللہ تعالیٰ فرمتہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی یعنی موسیٰ کی ماں کو ادھان کیا موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات آنی کہ موسیٰ کی ماں تو اس سکتے کو جو سراتی ہے فائدہ سکتے یا نہیں ہے اور جب تو اس سکتے کے معاملے میں زیادہ ہی خائف ہو جائے تجھے خوف نہ ہی کو جائے فائل کی ہے سلیم تو تو اس بچے کو دریاں میں ڈال دونچرے مقام پر فرمایا دریاں میں کس طرح ڈال علکھ دے تھی ہے ست تابوت یہ تابوت لکڑی کا صندوق بنوا کر اس بچے کو اس صندوق میں ڈال کر دریاں دے آگے اللہ نے کیا فرمایا اللہ تعالی نے موسیٰ کی ماں کو فرمایا وَلَا تَخْوَدھی وَلَا تَحْجَنِ اے موسیٰ کی ماں خوف نہ کھانا غلگی نہ ہونا انہا رات دوری نہیں گے ہم اس بچے کو تمہاری طرف واپس نہ لائیں گے وَجَائِنُوہُ مِنَ الْمُعْسَلِينَ اور اس بچے کو رسول اللہ نے اسی کرے موسیٰ کی ماں نے اسی طرح دیا آپ کے والدِ ماں کی بھدرت عمران ایک بڑھائی کے پاس گئے سرخان کے پاس اس نے کہا کہ ایک ایسا سندوق بنا دیں کہ اگر اس سندوق پہ پانی پانی میں ڈال دیا جائے تو پانی اندر نہ جائے وہ بڑھائی نہیں نکری کا کام کرنے والا کہنے گا اچھے سندوق کی کیا ضرورت سہت آگئے گے کیا بات انہوں نے بات بات مات کچھ تم سندوق بناو اور اپنی حجرہ ملے لے پیسے نہیں موسیٰ خان نے مرہی نے سندوق بنا دی اس سندوق کے نیچے کوئی نرم چیز رکھی گئی موسیٰ نے سلام کو اس سندوق میں دانا اور سندوق کا نوب بند کرتے رات کے وقت جبکہ لوگ گوڑے تھے یہ نیے بیوی چھپکے سے تریا کے کنارے پر گئے اور انہوں نے وہ سندوق تریا کی موجوں کی نظر کر وہ سندوق پھیرتا ہوا باتکہ نے تریا میں سے ایک نہر بکا دی ہوئی تھی اور وہ نہر شہر کی اندر سے ہوتی ہوئی بار جا کے پھر تریا میں اپر بار اور شہر نے پھرون باتکہ میں ایک کونس صورت بات بنایا ہوا تھا اسی بات کے اندر سے یہ نہر بزاری تھی تاکہ بات کے کونسوں کو پانی بزارہ دینا آسان ہو جائیں اور بات بڑا کونس صورت بھی لکھتی وہ جو سندوق تریا میں سے تریا میں سے اسی نہر بکا دی جب وہ کونس میں گیا تو جو کونس کے مامی سے کام کرنے والے تھے وہ نے اس سندوق کو اٹھا اور کہا ہے اللہ تارا قرآن میرکا فرمتا ا Corin قطع کا کا بہو اوہ سیراوار اوہ سندوق کو سیراوار کی آنکھ میں اٹھا لیا یہاں میں ایک بات کرتا ہوں تمہیں اس کو جان رہت تو پھر اللہ فرماتہ ہے صدوق کو فرماتہ کی آل میں پکڑ لکھانا دوسری دکھائے کر اللہ فرماتہ ہے اپنے فرماتہ کی آل کو غرق کرتے تو بلو جب فرماتہ کی آل کو غرق کرتے اپنے لسکروں کے ساتھ غرق ہوا تا دہرے کل کمی تو جو فرماتہ کے ساتھ لسکر دیتے وہ غرق ہوئے تھے وہ فرماتہ کی آل 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 نہیں تو اللہ نے کس کو آل پڑھایا فرماتہ کی لسکروں کو کہ پھائیوں خادموں کو نفروں کو جو بات کا کے بعد میں کام آل کرتے تھے نفر کا کر ان کو بھی آل کرنا تو قرآن کی اس ستناہ سے ثابت ہویا کہ آل صرف اولاد کو ہی نہیں کہتے جولاموں کو بھی کہتے ہیں خادموں کو بھی کہتے ہیں نفروں کو بھی کہتے ہیں تو جو نے ضرور پڑھتے ہیں اللہم کل نہرہا محمد و آل محمد تو ان کو ذرا خاتر جمعہ رکھنی کہیے ہمارا اہلِ سنت کا اقیقہ یہ ہے کہ عالمِ حضور کے سارے غرام دارے ہیں چاہے کوئی اپنا نام نہیں یا نامیں اپنا ہاتھ بھی عالمِ باقیلیں بلکہ کس پردائنے والے متقی پریشتار حضور کے جو غرام ہیں وہ سب حضور کی عالمِ دارے ہیں اپنا نام نہیں لیکن یاد رکھو ہمیں سب دارے ہیں اور کیوں ہمیں نام نہیں لیکن ان کو یاد رکھنے چاہیے چاہیے اپنا نام نہیں یا نامیں اپنا نام نہیں جسے میں اس کی اور جہا ہتھ کرو پڑے نکھے نامیں اگر یاد رکھیں گے تو ان کے کسی وقت پر یہ بات پہنا پہنچا ہے یہ لبنے آل جو ہے یہ بنا ہے اہل سے لبنے آل جو ہے یہ اہل کا مقفق ہے جیسا کہ کہتے ہیں اہلِ علم اہلِ شہر اہلِ دونت اہلِ خرمت تو لبنے اہل جو ہے نا اہل اس کی اضافت ہر چیز کی طرف ہو سکتی ہے چاہے وہ سید انسان ہو چاہے وہ شہر ہو چاہے وہ عمارت ہو چاہے وہ مدرسہ اور دخلے آل جو ہے یہ مقصود ہو گیا ہے اضافت کے لیے انسان کی طرف آل کی اضافت انسان کی طرف ہی ہو بھی چاہے وہ انسان دینی میں آتے پڑا ہو یا تنیدی میں آتے پڑا ہو ہے تو میرے دوست تو میں نے آپ کو بتانا کیا ہے کہ اہل کی اضافت ہر چیز کی طرف ہو جاتی ہے اہل کی اضافت ہر چیز کی طرف ہو سکتی ہے مگر آل کی اضافت صرف انسان کی طرف ہی ہوتی ہے چاہے وہ انسان دنیا میں آتے پڑا ہو یا تنیدی میں آتے پڑا ہو تو جو جو اگر آپ کا نام نہیں لے تو ان کو یاد رکھنے چاہے کہ آل میں حضور کی اولاد بھی ہیں آن بھی ہیں اصحاب بھی ہیں سارے غلام ہیں سارے حضور کے سپاہی سارے سرکار کے غلام کی آمد تک زیادہ ہونے والے سب حال مکتا ہو ہے یہ جسی مرل بات آگئی فیران کے نوکوں پتروں نے جن کو حضور نے انہوں فیراؤن فرمایا فلتا کا کہو آلو فیراؤن فیراؤن کی آلو اس سن دن کو بکڑی بات کو کہے گا کہ کھولو بات کہیں گے مت کھولو تو یہ خطرنات سید انتر سے نکل آئی اور باتکا کو پتا چلا تو باتکا دکھر جائے گا کہ تم نے مجھے کیوں رہے کلا دکھر تم نے خود بکڑی کیوں کھولا تو تم کر کے بندی رہنے دو اور باتکا کو اطلاع کر دو کہ انجھے یہ سندوق پکڑا سندوق باتکا کے دربار میں سوٹا دییا گیا تارے شہر میں یہ خبر بگلی کی طرح پھیر ہے کہ بات کے خادموں نے ایک سندوق پکڑا ہے پاندہ پاندہ نہیں اس کی اندر کیا ہے ایران ہو گیا کہ یہ سندوق کل کھولا جائے تو یہ دیکھنے آئی اور باتکا نے سپاہی بھی بلا دیئے انہوں نے رائٹ لے وائٹ لے کمانوں پر تیر چرا لیئے اور جناب کلواز کی سیجی کر دیئے ایک سندوق کھولا گیا تو اس سندوق میں سے ایک پڑا حسین و یمین انہوں نے پیارا پچھا نکلا جو ایک سندوق کھولا گیا اور پانی کا ایک کترہ بھی سکتوں کے اندر میں کیا کسی بات تو حضرت موسیٰ کا نام ہے موسیٰ عربی زبان میں موسیٰ کے معنی اُسْتر ہے جو اُسْترا نہیں کسے اب بھیر کر دوں یا کرواتے ہو عربی میں موسیٰ کس کو بولتے ہیں موسیٰ نے سرہ ہی بڑھے تیر چیز تو بیتے یہ جو موسیٰ لفظ ہے نا یہ اکل میں یہ سریانی عبرانی زبان کا لفظ ہے جو عربی میں اس سے مال ہوتا ہے اس کے معنی پانی سے نکالا ہوتا موسیٰ کی معنی کیا ہے پانی سے نکالا ہوتا کیونکہ موسیٰ سرہ کو پانی سے نکالا گیا تھا اور صندوق کی اندر پانی میں تھا صندوق پانی میں تھا اور صندوق میں تھا آپ کو پانی سے نکالا گیا تھا اس وقت پہ آپ کا نام ہی ہو گیا موسیٰ اس وقت یہ بچہ نکلا ہو تو فیراؤن کے ہاتھ میں اس بچے کو دیا گیا بچہ بناہر بڑھا پوچھو رہا جو ہی فیراؤن نے اسے دو دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پڑھا اس کی تاری پکھائی جنہی تاری تاری جو کہیں تھا آپ جانتے ہیں کہ بچے کی مکھی بند ہو جائے تو وہ خردی نہیں ہے اور تاری کو کھینکا اور پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے سنکر آن سمجھتے جائے کہ وہ آن بچے میں ایسے بچے نہیں تھے جب انہوں نے تاری کو کتے کر کھینکا تو فیراؤن کے رہاں تو ابھی سے ہی میری تاری کھینک رہا ہے اور دیکھو مجھے دیکھتا کہیں کہ مجھے تو اس سے دب لگ رہا ہے کتنا چھوٹا بچہ اور اس کی ہاتھ میں کتنی احبت ہے وہ درباری جو تھے نا درباری وہ انہوں نے کہا پاچھا یہ وہی بچہ ہے جس بچے کی ساتھ سے سوڑی ہزاروں بچے جمع کروائیں آثار یہ ہی بتاتے ہیں کیونکہ چند دن پہلے سراجی ہوئی آثاریں پہر کی تو بلیت والے بچے کو برامت کرنے میں کامیاب نہیں گھر والوں نے کہیں چھوٹا لیکن آپ جرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بچھنے بھی نہیں بنتے ہیں تو نہ تو اپنے 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 سے مات سکتے ہو رہے ہیں سندوق میدار سے بات دیا بچہ کوئی اور سارے ترباری جو سیمانوں نے بھی شہر لگا دیا وہی ہے وہی ہے دلکل وہی ہے دلکل سے رہی جائے انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے دلکل وہی ہے آپ کیا کریں ساتھ بھی کہا قتل کریں کیونکہ یہ بچہ تیری حناسط اور تباہی تباہ کریں اور ابھی بچہ تریداری کھینجنی ضرور کرتی کیونکہ ضرور داری جنوں کو کھینچے گا اور کھینجلا کریں لبا کر دوئی یہ شرون کا وزیر آدم کا آمان اس نے بھی یہی کہا سارے وزیروں نے اور سارے ترباریوں نے یہی کہا یہی بات ہے شرون نے بکاتی یہاں میں ایک بات کرتا ہوں صدرہ گوھر سے توڑا یہ شرون کیا تھا یہ مرضان کا صلاحیت سے محروم اس نے اپنا ایک چھپانے کے بات پہ سارے شرون کیا شرون کیا شرون کیا آمان تو جہی لوگ ایسی اس نے ایسی اولاد نہیں ہوتی تو اس نے اپنے اونس ایس کو چھپانے کے بعد ساتھی کر رکھی تھی اکل میں یہ مرضان کا صلاحیت سے محروم اور جو سکتا ہونا چاہے وہ کتنا ہی بڑا تیونا ہو وہ اپنی بیوی سے سامنے مروب ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر جوہر بھی نوستمر کھانا وہ تو کنائی میں بیوی سے کہتا ہے انہوں نے اوڑے بھارتا ہاں آدمی اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ خیرار کہتا ہے یہ کہ اپنی بیوی سے بڑا سبتا تھا کیونکہ اس کے اندر وہ جوہر ہی دن تھا جس جوہر کی وجہ سے آدمی روح ڈال سکتا ہے یا غالب رہتا ہے تو جس وقت خیراروں نے اور سارے کرباریوں نے یہ کہا نا بچے کو کتل کرتا تو خیرار کی بیوی جو تھی ان کا نام کا حضرت سے آتی ہے خدا کی قدرت دیکھو خیرار تو خدایی کتاوہ کر رہے ہیں کافر ہیں اور حضرت سے آتی ہے ان نیت عورتوں میں سی ہے کہ زندگی عورتوں کی کربار یہ خدا تارا کی شانے میرے آگی کسی وقت کسی نے کہا یہ اہمیہ نومے نبی ہو کافرہ اور دو جائے خیرار ہوں گے باہرہ نومے نبی ہو کافرہ اور سراؤن خدایی کا دعا کر رہا ہے گھر میں جو دیلی ہے وہ پاہرہ ہے حضور نے سرما چار عورتیں جسد کی عورتوں کی سردہ ایک حضرت مریف سیسا نے سراؤن کی وقت ایک یہی حضرت آتیا سراؤن کی دین اور ایک عمر مامنین حضرت خدیجہ تلقبرا اور ایک عورت کی نانمی پاک دیتی حضرت ساتھ ماریہ رضی اللہ حسانہ حضرت یہاں ایک بات اور بھی بولو یہ حضرت آتیا دنیا سے سیبہ ساہرہ سمبالی ساکرہ گئی اور بتاؤ جنت میں یہ کس کی بیوی ہو کے رہی ہمارے نبی کریم تک ملتا ہو حضرت مریم اور حضرت آتیا یہ دونے پاک خاتون ہمارے نبی پاک انہیں سراؤن کی جنت میں دیلیاں بن کے رہے گی سیسے حضرت حضرت پوچھا کے ستر کا مسورہ ہوا حضرت آتیا پیچھے جائے گا فرمیان میں پڑھتا تھا حضرت آتیا نے حضرت آتیا نے کہا کیا حکم دے رہا ہے پھراؤن کیا لگا پچھے کو جبا کرنا تو حضرت آتیا نے کہا کم بھا تیرے ہاں تو اوناد ہوئی نہیں سکتی اور تم شکر کر کہ انہ نے ایک سورہ چھوڑا چھوڑوں کے ننہ منہ پیچھا دے گی تو اس کو جبانا مت کرو اس کو دیتا بنانے گے گھر میں رکھیں گے مکتا ہوا دھرما نہیں ہوگا حضرت آتیا نے کہا خبردار اس پچھے کو فکر مک لیکن نبس پر آتیا چاہے رہے ہیں حضرت آتیا لا تک تولو ہو اس بچے کو قتل نہ کرو اتا آئین بانا قریب ہے کہ یہ نفع یہ بچہ ہمیں نفع پر جائے اتا آئین بانا یہ بچہ ہمیں ان قریب نفع پر جائے گا پر آن نے کہا تجھے کو جائے گا مجھے تو نہیں کو جائے گا میری تداری دنگا دے گا میری تداری کر جائے گا تجھے دہا کو جائے گا چلو یہاں سے ایک مسئلہ نکلا مسئلہ کے نکلا کے اہم حق کا شروع سے یہی اتیسہ نظریہ چلا رہا ہے کہ اللہ والے نفع پر جائے گا مگر پر آن نہیں مانتا پر آن نہیں مانتا مانتا مانوہ اللہ ایمان اللہ کو نحب پر جائے کرتے ہیں ملکروں کو نفع نہیں پر جائے کرتے ہیں ملکر بروس ہی ملکے ہیں اور ایمان اللہ میں چلو سا ہی کہے گا دیکھو وہ تاکیہ ایمان اللہ تھی جنت کی عورتوں کی سردار تو جنت کی عورتوں کی سردار کوئی عقیدہ برا نہیں ہو سکتا وہ یہ کہتی ہے کہ کہ ہمیں نفع پر جائے گا محلوم ہوا ایمان والوں کا اور اللہ والوں کا انوصہ سے یہی اکیسا رہا ہے کہ اتنا کے سیارے نبا پوچھتے ہیں میرے دوستوں میں آپ کو انسان کا باتنا دیتر پیشتا ہوں نے بھی بتاؤ کہ دنیا کی تمام دینی ہمیں نبا پوچھتی ہیں جن محلوم ہی دینے بھی لگا نہیں ہوتا اگر نہ آئیتیں پڑھنے لگوں تو بہت ہی آئیتیں پڑھتا ایک دو پڑھ ہی دو اللہ فرمہتا ہے ہم نے یہ دوہا ہے سارا حدید عربی میں دوہے بہتا محمد الحدید عربی میں دوہے بہتا ہے ہی ہے پارسن شدید اس لوہے میں بڑی سختی اور بڑی سربت اور اس لوہے میں لوگوں کے واستوں پڑے نبا ہوئے ہیں سناسے آج سے کھو میں نئی نچل پڑے دکھے ناؤ زمان تاریوں کو بڑھنے والے جانتے ہیں اس لوہے سے اس وقت دنیا انسانیت کتنا نبنے کو آکھتا ہے لائٹنے، سندوکے، بیوالور، پسٹول، مچینے اور ٹین سواہی جاہر دنیا کی کتنی چیزیں ہیں اب کنے چیزیں اس لوہے پڑھتا ہے اور دنیا انسانیت اس لوہے سے کتنی فائدے آکھتا ہے اور گولوں کی لوہ پیدا بھی پہنچاتا ہے تو نکتاں بھی پہنچاتا ہے یا نہیں اگر دنیا پڑھ کے دنیا پڑھ کے کسی بھی دھوڑ سے ماریا ہوگی تو زیروں نے کچھ یہ بہت لیا ہے کہ جاہا پھار جوہاں جوہاں گے تو مانے گا خود ہی کہ نکاں گیا، سر بھڑ گیا میرا لوگوں نے لوہ نکتاں بھی پہنچاتا ہے یا نہیں لگا بھی پہنچاتا ہے، نگر آپا دون آخر ہے منا لوگوں میں اس کے راستوں ترے نکھے ہیں تو خود مان کا حفیدہ یہ ہے کہ یہ لوہ جو ہے اس میں نمو اور نکتاں پہ جانے کی تاثیر یا غربن یا سکتی ساکتی نہیں ہے اور یہ حفظہ نہیں رکھتا ہے اللہ نے اس کو اسی طرح بنایا کہ انبہ تعالی نے اس کے اندر سکتی اور قوت رکھی انبہ تعالی نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے تو اگر اللہ کی رکھی ہوئی تاثیر اور سکتی مان نہیں جائے اور پھر یہ کہا کہ یہ اللہ تعالی کی رکھی ہوئی کمت اور سکتی کی وجہ کہ وہ اندرہ بھی پہنچاتا ہے جو تاثیر بھی پہنچاتا ہے تو یہ اکیتہ اندرہ سے پھر یہ ہے کہ یہ اکیتہ رکھتا ہے کہ یہ جو ہے جو ہے جو نہیں جو سکتی ہے اور جو خود ہے وہ جاتی ہے اللہ کی رکھی ادھر ہے اور یہ جاتی طور پر لگا اندرہ کا مانک ہے تو یہ تو آپ اگر آنکھوں میں سے تو تابت ہوا دو حضی نفات اور سنو اندہ تبارک و تعلیم ساتھ فرمتا مذکر فائنس سے کرا یا تنبا والمولنین لوگوں کو سمجھاؤں باغ و نصیت کرو کیونکہ باغ و نصیت کرنا مومنوں کو نفات ہو جاتا ہے تو باغ و نصیت کال کرے گا بندہ کرے گا یا نہیں اور بندوں کا باغ و نصیت کرنا ہے یہ عمل ہے یا نہیں یہ دین ہے یا نہیں بندوں کے سارے بول مخلوق ہیں تو معلوم یہ کہ بندوں کا یہ کام باغ و نصیت کرنا نہیں لوگوں کو نفات کو جاتا ہے تو جو کہتے ہیں انتا کہ کوئی نہ نفت ہوتا جتاں نہ مختان ان سے پوچھیں یہ سمجھاناں بھی ہے یہ تو بندوں کا بول ہے اور بندوں کا بول مخلوق ہے تو مخلوق بھی نفات مختانیں بہت جاتی ہے اے بہت اور تو اللہ تبارک و تعالی ساتھ اللہ تبارک و تعالی ساتھ وَلْقِنَّتِ تَجْرِیْفِ الْبَحْرِ اللہ تبارک و تعالی ساتھ بتاتا ہے کسی ملک میں کوئی چیز آ رہی ہے کوئی چیز آ رہی ہے یہ جو چیزیں جہاد ضروری جہاد میں اعرف سمندر میں گست کر کے ہیں اللہ حرمت ہے یہ چیزیں محجانوں میں متانکر ہوتا اتنکر آتی ہیں یہ چیزیں لوگوں کو نفات کو حساتی ہیں تو قرآن سے صادق ہوا کہ چیزے بھی نفع جاتا ہے اسی طرح چیزے نفع بھی پہنچا سی ہے مجھر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے یہ عقید کی طور پر نفع 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 نوبانہ آتا آگے اتنا بولانے دیگوں نے نفع پہنچانے کی تاثیر بھی رکھی ہے نفع پہنچانے کی تاثیر بھی رکھی ہے تو اگر اپنا طولہ کی رکھیو ہی تاثیر کو مانا جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ قرآن انہا تعلیٰ کی عطا سے انہا کی دیوئی قدرت سے تاثیر کو نفع مکتان کو داتا ہے تو یہ عین ایمان ہے جو اس کو شرک کہتا ہے وہ تاہل ہے اس کو شرک کی تاریخ ایمان میں نہیں تو یہ جو لوگ ہیں یہ اصل عقیدہ کے نوافع سے جو قرآن میں گوئے فکر نہیں کرتے انہوں نے سارے جان کو مجھرک بنانا ضرور گیا ہوئے خیر دو چلیئے ایک بات کہاں سے یہ سارے نکلی تھی بی بی نے کہایا خبرنار اس بچے تو قطع مات کرو آج اس کو اپنا نیدہ بنا لے ہمیں نفع پہنچا ہے تو کیونکہ بی بی کا حسن تھا شرک نے کہا کہ حضور کس طرح آپ پر بن یہ ہے آپ کا حسن شرک نے ہی لان کر دیا گا اس کو زبانی دیا گئے گا ہم اس کو بچیاں بنا کے رکھیں سارے تر بار کے انہوں نے دیکھ دور بڑا ٹھیک گا نہیں ٹھیک گا بچہ ہی بنے گا سارے تر بڑا حضور کس طرح سارے تران کے گھر رہے ہیں سارے تران میں دیکھا بنا جو باپ کرنی ہے وہ آپ آ رہی ہیں حضور کس طریق نہیں لے کرنا تو پوری بات آپ کی سمجھ ہونا اگر یہ دودھ کے دکھے ہوتے اور ساتھ ہوتے اور ساتھ ہوتے اور ساتھ ہوتے تو کوئی اتنا کچھلی حنات مسئلہ نہیں ساتھ ہوتے تو کوئی اتنا کچھ نا دے گھر نہیں کیوں ساتھ کہ بيتو کوئی اس اکنس دوسرے خیال ہے دوسروں دلائے تو گرمورا تک پہلی کسی یعورت سناب میں کہا اچھا بھئی کو دوس دلانے والی کے عورت نہ ہو یہ ایک بچے کو دوس دلائے اب یہ بری بات یہاں سے سنو سرینی بھی نہ ہو مگر اتنی نمتی جوڑی کو تطہر کیا ہے نا اُس کا ماں حسن ہو اس کو داستا رکھتا ہو پاہ تو اگر آپ کی پوچھو ہٹ گئی تو دل بات نہیں بہت اب خواب پیدا ہوا کہ کسی دوسروں دلانے والی ہوا کہ statute کسی دوسروں دلانے والی کہ کسی دوسروں دلانے والی اگر وہ ورگawi لکھتا ہے دل اگر بات چلی ڈرو چلیQ جو چلی جرے 2003 اگلہ تھا ہر عورت یہ کمیٹی تھی کہ جسے یہ خدمت سکھر بہتے ہیں اس کی پاسلی بھی میں ہو جائے گا باستہ کے بچے کو پالنے کا مزلہ باستہ روپائے دنے کے اور سائرہ خان ٹان ہی پھر کیا کہنے باستہ معاملہ ہرا ہو جائے گا تاہیہ آگا یہ پیادہ پاستہ تک رسائی رکھتا تھا اس نے آگے پر بکا دیئے اجور میں لائے ہوں دوسر گلا اچھا میلا ہوں وہ عورت آجے بڑی اس نے مرچہ نے سلام کو بہت نہیں لیا موہ میں دوسر میرے کی کوشش کی مرچہ نے موہ ہے وہ عورت موہ چیدا کرے دوسر کال میں کی کوشش کرے اگر مرچہ نے سلام موہ کرتا ہی اب اس عورت کو گھتا آ رہا تھا کہ یہ کیسا بچہ ہے میں مجھے پانے کھنے میں ہی پتا آگر میں سلام کرتے ہیں اور یہ موہ ہی نہیں کرتا نہاں کھنے میں کھنے کھنے میں کھنے کھنے یہ بچہ بچوں کی کوئی حالت ہوتی کی جوششی غرب یہ کہ جتنی بھی کہنیاں ہیں سب نے دودھ پلانے کی کوئی کیلوٹا علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں اب جنو اللہ کیا فرماتا اللہ کیا فرماتا وَحَرَّنَّا عَلَيْهِ الْمَرْعَدِيَ مِنْ قَبْلَو آنے تو روسہ پر ان دودھ پلانے والیوں کے دودھ دل سے ہی حرام کر دیئے تھے وَحَرَّنَّا عَلَيْهِ حرام کر دیا تھا ہم نے مجھے پر کیا اَلْمَرَابِعَا ان دودھ پلانے والیوں کا دودھ سب سے کرو مجھے الْمَرْعَدِيَ مِنْ قَبْلِو مِنْ قَالِيْسِ رُوش چانیت روش کا دمانے رکھا جن دریانی والی یا دوسرے دیں مطلب چانیت سکتانیت روش کی عمر ہے وَحَرَّنَّا عَلَيْهِ مَرَابِعَا مِنْ قَبْلُو اَلْمَرَابِعَا 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 حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحافہ کو بطور رکھائیت یہ بات سنائے سرمایے میرے صحابیوں بات بچے ایسے ہوئے جنہوں نے ماں کی گول میں کلاو کی جائے تو حضور نے اس بچے کا واقعہ بیان کرتا بہت 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 ایک عورت کی اس کا نوز تیسہ بچہ ہے اس عورت نے اپنے بچے کو تیمیت میں لگایا ہوا تھا دوسر بنا رہی سے کہ ایک آدمی گزرا جو بڑا خوبصورت تھا بڑا جوان دوسر بنا رہے والی عورت نے دیکھا تو کہہ رہے لگے یہ آدمی کتنا خوبصورت ہے کیسا جوان ہے یادنا میرے بیٹے کو بھی ایسا ہی بنا رہا یادنا میرے اس بیٹے کو بھی ایسا ہی جوان رہے ایسا ہی بڑا خوبصورت بنا رہے کہ دو رہے سرا تُسرہ رہا فرماتے ہیں یا کتنا ہی دیں گے تو آو مانگے تو کتنا بچہ جو دودھ پیرا تا اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا جاننا مجھے اس عامی جیسے نہ بنا رہا مطلب میں ایسا ہی نجھو جائے ماں حیران بھی کل کا بچہ ایک میں انہیں تری بات کبڑ بھی دوسرا یہ دعا کر رہا ہے کہ جاننا مجھے اس جیسے نہ بنا رہا بڑا تاچی وہ اسی تاچیم میں تھی کہ ایک عورت بدری عورت وہ سہر میں رہتی تھی اس عورت کے متحدد لوگوں کے خیالات کو چچھے نہیں لوگ برا قمان رکھتے ہیں جو عورت مگر وہ عورت قمان رکھتے ہیں لوگوں کا کوئی قمان تھا وہ ورد جب وہ عورت بدری نے جو لوگوں کے قمان میں اچھی نہیں تھی تو اس دوسر درانے والی عورت نے اس عورت کو بہتر کہا ہاں 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 یہ عورت اتنی زیر سارے سیر میں اس کی متعلق خیالات لوگوں کے حسے دھو لوگوں کے خیالات اس عورت کی متعلق اچھے نہیں یہ بہت بری عورت پھر اس نے دعا کہ یا اللہ نورے بیکوں کو اس عورت ایسا نہ بنا لکھ نبی کریم اے سرات اکرام فرماتے ہیں اس عورت کے بچے انہیں دوسر دینا چھوڑ دیا دعا کہ یا اللہ مجھے اس عورت ایسا بنا دینا ماں پھر ہے رہا آفر ماں نے کچھے کو ایسے انگلیوں سے چھوڑ دی ارے وہ ایتا خوبصورت کا جوان تھا تو میں نے دعا کہ یا اللہ میرا بیکا اس جیسا جوانا خوبصورت ہو جائے اور تو نے کہا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا اور یہ عورت بدنام ہے میں نے دعا کہ یا اللہ میرا بیکا ایسا نہ ہو یا بدنام نہ ہو تو بھی جیسا یا اللہ مجھے اس جیسا بنا دینا کیا تو خوبصورت کا جوان نہیں بننا چاہتا بدنام بننا چاہتا ہے مدر حرماتے جب اس ماں نے کہا تو بچہ کہنے لگا میری بھوڑی ماں تو نہیں جانتے وہ جو آدمی کھانا وہ بدا ہے بڑا خوبصورت رنگ و روم کے نیاز میں سترہ صورت کے نیاز میں خوبصورت ہے جس ماں نے آپ سے طاقتور اور توانہ بھی معلوم ہوتا ہے مدر اُس کے عمل بہت بڑے اللہ کی نصیق وہ اچھا نہیں ہے اللہ کی نصیق وہ بہت بڑا ہے کیونکہ وہ اچھا چھتے بڑا یہ کرتا ہے اللہ کی نصیق وہ بہت بڑا ہے اور ماں یہ کہ عورت ہے لوگ اس کے مطلق بڑا خیار لگتے ہیں مدر اللہ کے ہاں اتنا بڑا مرتبہ ہے یہ لوگ خیار کرتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے یہ بڑی نیم عورت ہے ملہی اتنا عورت ہے اللہ کیا اس کا بڑا درجہ مرتبہ ہے تو کیا چکتی ہے کہ میں ایسا ہو جاؤں کہ بدا ہے تو خوبصورت ہوں اور پتاکن میں بڑا میں اچھا سمجھتا ہوں کہ چاہے لوگ مجھے بڑا سمجھے مدر اتنا کہاں میں اچھا ہوں تو یہ بہت دونس پیسہ بچہ ہے کہ اچھا نہیں ہے تو اللہ نے اس کے سکرہ نہیں رکھی کیسا علم دیا وہ آدمی سمجھ کے بڑایاں کرتا تھا اور نڑکے کو بتایا وہ آدمی اتنا کہ ہاں پڑا ہے مجھے نڑکے کو معلوم ہے اور عرق نیبوں میں مجھے 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 کہ ہاں آدموں نے نڑکے کو اس کا علم ہے کہ دیا اللہ تعالیٰ پڑا دے رہا ہے بڑی سمجھتوں والا ہے جس کو چاہے جب چاہے جو کمائے جاہے عطا پڑا ہے ایک لگا کروکے بڑی سرائیز مجھے پڑی سکریم مصیبت دکھائی ستر ہزار تو پہلے قدل ہو گائے تجازہ کرنے کی وجہ سے اور ستر ہزار کے قریب ان کے بچے کی بڑا کر دیے گئے تو یہ قوم ملک میں بڑی کمزور ہو گئی جو جا اس قوم کی حالت قابلے رحم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ موسیقی 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 بلی اسرائیل کو سیکھ لے کر پار ہو گئے جب پار ہو گئے تو پیچھے تھا شیراؤن اس نے کہا تم بھی چلو شیراؤن کی قوم نے ایک سختہ کاملی بڑا ہوتیار تھا اس نے شیراؤن کیا تھا کہ دیکھ میں تجھے نتیج کرتا ہوں تم قدم نہ رکھنا مجھے انہیں تو نبی ہے اور ان کے افادہ یہ موجزہ ہے کہ انہوں نے دکھی ماری تو پاری بکر بڑھ گیا وہ تو پار لگ گئے لیکن تون ابھی نہیں ہے تیرا موجزہ نہیں ہے تون نے یہ پاری میں قدم رکھتا ساری خدایہ وہاں ہو جائے گی اور دھوم جائے گا چل گیا جان سب کو پیاری ہوتی پھر اون سوچنے لگا چاہ کریں تو اللہ نے جبریلی رمین کو ایک آدمی کی شکر لے متشکل کر کے گوڑی پر سوار کر کے دھوئی کیا جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے جبریلی رمین گوڑی پر بیٹھ کر آئے جیسے ایک مسافر ہوتا ہے وہ نہیں گزر گیا ہے شیراؤن نے دیکھا شیراؤن کہنے لگا کہ سامنی تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے مانوم ہوتا ہے تو دشمن کے ساتھ منا ہو رہا ہے یہ جو وہے سوار دھتے ہیں یہ تو بنی سرا ہی Simone پر نہیں ہے یہ تو موٹا کے سامنے پر نہیں ہے جب یہ دھنا گیا تو ہنہیں دھنا почти ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو دشمن سے در پردہ منا ہو رہا ہے اور ہمیں ان کا طے کو کرنے سے روکتا ہے شیراؤن کے ساتھ ہی بھی کہنے نہیں گے بھی اس کی مت مانوں چلو تم جب یہ جا سکتا ہے تو ہم نہیں جا سکتے شیراؤن اور اس کے ساتھ ہی تیار ہو گئے اور سب جلتا ہے اور سامری کہیں گے جب میں تو نہیں جلتا میں نہیں جلتا وہ سب ہی ڈاستا ہے وہ نہیں گیا ایک بات اس نے یہ دیکھی کہ حضرت جبرین امین کی گوڑی کہ جہاں جہاں قدم آتے تھے وہاں سبزہ اُدھ پرتا تھا جہاں جہاں بھی جبرین کی گوڑی کے قدم آتے تھے وہاں سبزہ اُدھ پرتا تھا سامری نے دیکھا کہ یہ کوئی اللہ کا بزرگ بندہ ہے جہاں جبرین کی گوڑی کے قدم آئے جنہاں سیس نے سہری سی مصدر تھا میرے بزرگوں دوستوں ذرا تصور کرو یہ دو بندیوں نے بھی اپنی تصویروں میں لکھا ہے بڑی بڑی عربی کی تصویریں اُٹھا کر دیکھو جہاں جبرین امین کی گوڑی کا قدم آتا تھا وہ جگہ پر سبز ہو جاتی تھی تو جبرین امین کا فرشتہ ہے اس کے نیچے جانور ہے گوڑی تو جہاں گوڑی کا قدم آئے جس گوڑی پر امینہ والا سوار ہے تو سوکی ہی جہاں جگہ سرسبل اور شاداب ہو جائے یہاں سے ثابت ہوا کہ جہاں اللہ والوں کے قدم آ جاتے ہیں وہاں سرسبلی اور شاداب بھی ہو جاتی ہے اور انجھے ہوئے لوگ آباد ہو جائے پھر آم نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلو اور جب یہ مطابق چلا گیا تو ہمارے لیے کیا ہے جب ذلپل سرمیان میں گئے جہاں پانی بڑا گیر اور سنگا تھا اللہ تعالی نے حکم دیا وہ پانی جو کتھر بنا ہوا تھا اللہ نے اس کو حکم دیا کہ پھر پانی ہو جا وہ ایک دم پھر پانی ہو گیا اور پانی تھا بڑا گیرہ شیران اور اس سے ساتھی لگے ہوتے کھانے وہ ہر ہی دور گئے شیران وہ میں اپنے نسکروں سے گھر کو میرے دوست وزر کو جب گھر کو گیا تو بنیترہ ہی رسپار ہو گیا تو بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا کہ شیران وہ میں اپنے نسکروں کے گھر کو گیا ہم نے واپس آئے سارا ملک خالی بات اس کی ساری فوجیں بھی گھر کو گئی تھی ہمیں اسراب سلطنوارے وغیرہ سب دھوپ گئی کوئی ان کا راستہ روکنے والا نہیں تھا یہ آئے اور آسانی کے ساتھ سارے ملک پر سبزہ تھا شیرانی جو گئے تھے وہ اتیار کو ساتھ لے گئے تھے مگر گھر بار کو ساتھ نہ مگر اپنا تخت اور تاج کو ساتھ نہیں نہ لے گیا تھا خزانے نوہ ہی طرح بڑے ہوئے تھے تو بنی اسرائیل آئے اور بغیر کسی مینت ساتھ لڑائی جنگ کے انہوں نے پورے ملکیں مکر پر قبضہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو وارد بنا دی بھرے بھرائے گھر بھرے بھرائے خزانے حکرومت تخت تار سب کچھ ان کے ترجمینا یہ قوم اللہ تعالیٰ کی اتنی پیاری قوم تھی اور اس قوم پر اللہ کا اتنا خضل و کرم تھا کہ دو چار باتوں سے آکھ انڈالڈا کی لئے اس قوم کے باستے پکے پکائے کھانے اتر پر منہ سلوہ وَعَنْزَلْنَا عَلَيْتُمُ الْمَنَّ وَالْسَلْوَىٰ من ایک قسم کا بنا بنایا حلوہ تھا اور سلوہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے بٹیروں کے محافظ تو ان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے منہ سلوہ اتارا رات کے وقت جیسے شبنم گرتی ہے وہ شبنم گرتی تھی جیسے کہ بعد علاقوں میں برس گرتی ہے اسی طرح رات کے وقت شبنم گرتی ہے اور وہ جم جاتی اور جب وہ اس کو اکھیڑتے تو وہ بڑا لذیذ بڑا خو بڑا لذیذ بڑا میتھا خوشبودار حلوہ ہوتا نہ ان کو کوئی چیز کرنی دنی پڑتی نہ کوئی مینت کرنی پڑتی نہ کوئی پکانے کی زہمت اٹھانی پڑتی بنا بنایا پکا پکایا حلوہ اللہ ان کے لیے کار اور بھنے بنائے بطیرے ان کے واسطے اٹھانے پڑتے نہ شکار کرنے کی زہمت اور نہ پکانے ملکی چیز تو وہ کتنی شاندار اور نمکین چیز تو وہ کتنی شاندار یہی نہیں یہ لوگ جب جنگلوں میں سفر کرتے تو جنگلوں میں سہراؤں میں پہاروں میں ان کو پینے کے لیے پانی نہ ملتا تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا کہ اے موسیٰ تو اپنی لاتھی پہار پر مار موسیٰ علیہ السلام لاتھی مارتے تو اللہ تعالیٰ کھنڈے لیتے ایک چشمیں جاری کردے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ایسا قلنات رجی اصاق الحجار ہم نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی لاتھی کو کتھر پر پہار پر مارو تو موسیٰ علیہ السلام لاتھی مارتے اللہ فرماتا ہے فن فجر اپنن حسنت آسرت آئینا تو بارہ تھنڈے میٹھے چشمیں جاری ہو جائے یہ ہی نہیں یہ دنی اسرائیل جب سفر کرتے اور سفر کے دوران درمیان سفر کے دوران کہیں دریا آ جاتا یا سمندر کا کوئی حصہ آ جاتا تو ان کو تیر کر پار کرنے کی زہمت نہیں دی جاتی تھی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا کہ اپنی لاتھی کو دریا پر مارو وہ لاتھی مارتے تو پانی پتھر بن جاتا اور دریا میں ان کے واستے راستے پیدا ہو جاتے اور یہ لوگ ان راستوں پر چل کر آسانی سے دریا پار کر جاتے دیکھتے جائیے کہ اللہ تعالیٰ کے ان پر کتنے احسان آت اس طرح اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل پر در احسان آت جب یہ آئے واپس جب ان کا ملکہ محصر پر قبضہ ہو گیا تو اب یہ پید بھر کے روٹی کھانے لگے پہلے محکوم تھی اب حاکم ہو گئے پہلے کھانے کو نہیں ملتا تھا اب حکومت اور تختے تہاز کے مالک بن گئے پورا ملک ان کے قبضے میں آگے جب پید بھر کے روٹی کھانے لگے کشانی کی زندگی بسر کرنے لگے تو اب ان کو چری مستی مستی جانے کھوٹے کا جب پیر بھر جائے پھر وہ ہینگ کا ہے یہ بھی لگے وہ ہینگے پیر بھر کے روٹی جو مل گئی تھی خوش آلی کی زندگی بسر کرنے لگے تھی قومت مل گئی تھی تختوں تاج کے مالک بن گئے تھے تو کیا ہوں گے سنو کہنے لگے یا موسا نہیں لائے سبق آکھل کرو جب یہ محکوم تھے پھر آل ان پر حاکم تھا جب یہ غریب تھے اس وقت اللہ کو مان کر اس وقت انہوں نے قتل ہونا سونی جر جانا گوارہ کر لیا تھا مگر اللہ کو نہیں چھوڑا تھا پھر آل کو شدہ کرنے کے واسطے تیار نہیں ہوئے تھے اور جب اللہ نے احسان کیا حکومت دی ازادی دی مال دی اور دولت دی پیٹ بھر کے کھانے لگے تو بھی رہ کے مغرون ہو گئے کہ کہنے لگے خدا دکھا تو ہی مال لائیں گے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ سکھ سے اس لیے بیان کرتا ہے کہ سبق آکھل کرو اور دیکھو کہیں تمہارا بھی تو یہی حال نہیں ہو رہا اگر اور کیا جائے نا تو پاکستانیوں میں سے بھی بات کا حال نہیں ہو گیا ہے یہ صحیح بات ہمارے پاس پاکستانی بھائی میں اپنی برادری کی بات کرتا ہوں ہماری برادری میں بعد لوگ جب پاکستان بننے سے پہلے غریب تھے تو نماز روزے سے پاپا تھے اور ان کے دروں میں پرکہ بھی تھا سرم و حیاء بھی چاڑ بھی یہاں پاکستان میں آگئے تو اللہ تعالیٰ نے مہار دورت میں بڑی برکت کر دی کار ہونوں کے مالک ہو گئے کوتھیاں بن گئی بن گئے تو پھر آہستہ آہستہ نماز روزے کی پابندی بھی جاتی رہی گھروں میں جو پردے تھے وہ بھی ختم ہو گئے پھر آہیاتیوں میں پر گئے سرابین وغیرہ پینے لگ گئے اور برائیاں کرنے لگ گئے اب آپ ثبت آسل کرو کہ اللہ نے تو میربانی فرمائی اللہ نے کرم کیا اللہ نے غریبی کی غربت کی افلاق کی تنگی کی مصیبت دور کی اور خسانی عطا فرمائی لیکن انہوں نے اس خسانی کو اپنے لئے نعمت نہ بنایا اس خسانی سے ناجائن فائدہ اٹھایا اور آجاتیوں میں پڑ گئے تو جو دولت انسان کو یاد بنا دے اللہ کی یاد سے وافر کر دے بولو نہیں چھوئی تو وہ نعمت ہو مگر اس نے اس نعمت کا اسے مال غلط کر کے اس کو اپنے حق میں قہر و عذاب بنا دے اسی وقت سے اللہ نے ہمیں پہلے سمدھی کی ہے ایمان والو دیکھنا کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافر نہ کرتے پس کس نے ایسا کیا وہ گھٹا بنے والے لوگوں میں سے ہو جائیں اللہ برمت ہے اتنا ما اموالکم و اولادکم چھتنا تمہارا مال اور تمہاری اولاد چھتنا ہے چھتنا کے معنی ہے سامانِ عزمائش اللہ برمت ہے ہم مال دے کے اولاد دے کے عزمائش ہیں یہ چیزیں عزمائش کے واسطے ہیں بردوں کو اللہ مال دے کے عزماتا ہے بردوں کو غریب کر کے عزماتا ہے بردوں کو اللہ تعالی اولاد مال دیتا ہے بردوں کو نہیں دیتا جن کو دیتا ہے ان کو اس طرح عزماتا ہے کہ دیکھو یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں میرے دیئے ہوئے مار کو کہیں آرام کاموں پر تو خرچ نہیں کرتے میری ہی نافرمانی کا ذریعہ تو نہیں بنا لیتے اور جن کو غریب رکھتا ہے ان کو اس طرح آزماتا ہے کہ غریبی کی حالت میں بھی میرا شکر کرتے ہے یا نہیں میری رضا پر راضی رہتے ہیں یا نہیں اللہ تعالیٰ سب کو آزماتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر کیا کریں میرا یہ مطلب نہیں کہ سارے غریب رہے جائز طریقے سے کماؤ کوشش کرو اپنی زندگی کو کس حال بناو مگر ناجائز طریقے مت اشتیار کرو حرام طریقے مت اشتیار کرو جیسے آگ کا لوگ چوریاں کرتی ہیں دکے ڈالتی ہیں بڑا اجمار کیش کرتی ہیں باطن طریقے سے محال آسل کرتی ہیں تو میری دوستوں اور بزرگوں سنا غور کے ساتھ سنو بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ خدا دکھا دے تو ایمان لائیں گے ورنہ میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کم بختوں تمہیں کیا ہو گیا جب تم غریب تھے جب تم محکوم تھے اس میں تم اللہ کو مانتے تھے دن دیکھے مانتے تھے تم نے سولی چرنا قتل ہونے دوارہ کر لیا رب کو نہیں چھوڑا اور اب اللہ نے تم پر احسان کیا تمہیں بے شمار نعمتیں دیں اور اب تم اسی اللہ کے ملکی ہو گئے ہو اور دیکھنے کا مصاربہ کر رہے ہیں تو بال آجاؤ تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے قوم اردل قوم نے اری باندلی وہ نے کہا سو اثر اچھا تے سیرے تے گن خدا دکھا دے تو ایمان لائیں گے اور دیکھنے ایک ہی اری باندلی کہ جب تک تو خدا نہیں دکھا گا ہم ایمان نہیں لائیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کملے ہو دے کو فو میں کلیم اللہ براہ رات اللہ سے ہم کرام ہوتا ہوں میں خدا کو نہیں دیکھ سکا تم کیا دیکھو گے تم تو دوپہر کے وقت صورت کی تجنیوں کی قابل نہیں لائے سکتے اللہ تعالیٰ کو بے ہجاب کیسے دیکھو گے اللہ نے پہاڑ پر ایک تجنی نادل کی تھی پہاڑ چکڑے چکڑے ہو گیا اور میں بے ہوشو کر گر گیا تھا تو میں نہیں دیکھ سکتا تم کہہیں دیکھو تو اس مطالبی سے بعد آجاؤ اور انہ کو مانو مجھ پر بھی ایمان لائو یہ شرط نہ رکھو کے بغیر دیکھے نہیں مانے انہوں نے کہا نہیں ما خدا دکھا تو ایمان لائیں گے برنا نہیں انہوں نے اڑی مان لائیں اور یاد رکھو یہ اڑی بہت بری ہوتی اڑی جو ہوتی ہے نا ہڑی یہ بہت بری ہوتی اس کو زید بھی کہتے ہیں جو زید مان لائیں اڑی کر لائیں اور آپ جانتے ہیں کہ جو اڑی کرتا ہے نا پھر وہ اُلسا ہی چلتا ہے جبے کی اڑی مشہور ہے جو اڑی بانتا ہے وہ پیچھے کی طرف جاتا اُلسا چلتا ہے یہ اڑی بہت بری یہ اڑی کا سلسلہ کہاں سے چلا ہے شیطان شیطان نے بھی اڑی باندھی ہوئی ہے شیطان سمجھتا ہے کہ میں گھوڑا ہوگیا ہوں شیطان سمجھتا ہے کہ میں گھوڑا ہوگیا ہوں لیکن اڑی نہیں چھوڑتا کیسا اڑی باز ہے ترا دیس ہو ایک دن یہ شیطان موسیٰ علیہ السلام کو ملا موسیٰ علیہ السلام کا جواب مرگوزہ تو کتنا اچھا تھا خریفتوں کا اُسطاف تھا بڑی تیری عزت کی بڑی قدر کی اور سب تجھ پر لانت کرتے ہیں تو اب بھی میرا کہنا مانگ لے اور اللہ سے معافی مانگ لے میں تری سفارش کرتا ہوں کہ اللہ تیری غلطی معاف کر دے اور تجھ پر راضی ہو شیطان نے کہا موسیٰ میرا تو ارادہ نہیں تھا صدا سفاری کرنے کا لیکن اب تو کہہ رہا ہے تو پہلے رب سے پوچھ کے رب کیسے راضی ہوگا اور انہوں میری غلطی کس طرح معاف کریں کیا ہو چکتا ہے پہلے اس سے پوچھ میں دیکھوں گا کہ وہ بات مجھے منظور ہے یا نہیں موسیٰ نے اسلام اجنا کی باردہ میں حاضر ہوئے اور ہر کیا مولا کریم تو رہیم ہے کریم ہے ستار ہے غفار ہے تیرا کام ہے پردہ کوشی کرنا پخشنا بندوں سے خطائیں ہوتی رہتی ہے شیطان بھی تیرا بندہ تھا براہتی تو جاہد تھا توہید کا ابھی تک قائن ہے فے ناکھ برد کا کس نے تیری عبادت کی ہے فرسطوں کا استحاد رہا ہے اس نے کسی کو تیرا شریک نہیں کہہ رہایا تیری یکتائی کا انکار نہیں کیا میں صرف اتنی بھول ہو گئی اس سے کہ آدم کے سامنے نہیں دکا آدم علیہ السلام کی تازم نہیں کی تمہارا معمولی سی گلتی ہے میں سپارش کرتا ہوں تو ماف کر دے اور راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ تم ہماری بارگاہ میں وجیل ہو بڑے گابنے اور پیارے پیغمبر ہو تم سپارش کر رہے ہو ہم راض نہیں کرتے جاؤ سیطان سے کہہ دے کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا آدم کی قبر کوئی کر دے ہم راضی اور گلتی ماں موسیٰ علیہ السلام بڑے کوئی سے تو یہ اتنا بڑا بہیمان معمولی سی بات پر چھوٹ رہا آگئے کہہ دے سیطانہ تو تو بڑا سستا چھوٹا اللہ نے تو بڑی نیر بہ نہیں کر دی میری سپارش کام آدم اللہ فرماتا ہے آدم کی تعدیم نے کی آدم کی قبر کی تعدیم کر دے ہم راضی اور گلتی ماں آپ اور وہ تھا سیطان سیطان نے کہا موسیٰ فیال تو کر میں تو زندے کی تعدیم کا قائل نہیں کیے جائے کہ قبر کی تعدیم کروں میں مردود ہی اچھا جہنم میں جانا مردود ہے مگر قبر کا عدد نہیں کروں گا معلوم ہوا سیطان نہ زندوں کی تعدیم کا قائل ہے نہ قبروں کی تعدیم کا قائل اور ایک بات یہاں سے ثابت ہوئی انہ کے اس فرمان سے ثابت ہوا کہ جو ظاہری زندگی میں قابل تعدیم ہے وہ وفات پانے کے بعد بھی قابل تعدیم ہے اور اس کی قبر کی تعدیم بھی اسی کی تعدیم ہے میرے وزرگوں اور دوستوں ہم اولیاء اللہ کی قبروں کی اس واس سے تعدیم کرتی ہیں کہ جو ظاہری حیات میں قابل تعدیم ہے وہ بادت وفات بھی قابل تعدیم ہے اور ان کی قبر کی تعدیم بھی اسی انہی کی تعدیم ہے مگر شیطان اس کا قائل نہیں ہے اب یہاں ایک بات کروں دھوکا نہ کھانا ہمارے نبی کریم علیہ السلام جس کامل اکمل شریعت کو لے کر آئے اس شریعت میں اللہ کے سوا کسی اور کو بنیت تعدیم سجدہ کرنا بھی حرام قرار دے دیا گیا اب اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نے کیا جائے گا چاہے تعدیمی ہی کیوں نہ ہو اگر اللہ کسی اور کو سجدہ ہی عبادت کرے گا یعنی معبود سمجھ کر سجدہ کرے گا مشرک ہو جائے گا اور اگر بنیت تعدیم سجدہ کرے گا تو خیلِ حرام کا مرتقب ہو کر جناگار سے اب ہم سجدہ نہیں کریں گے جس طرح بغیر سجدے کے تعدیم کرتے ہیں اسی طرح بنوزان اسی طرح ان کے مداروں پر جا کر ادب سے بیٹھیں گے جس طرح زندگی میں ادب کرتے تھے اسی طرح بغیر وفات بھی ان کا ادب کریں گے مگر سہدا نہیں کرے اس کی کوئی مثال ملتی ہے دیکھو ادھر میں بتاؤ حضور علیہ السلام کا مثال ہو گیا حضرت عیسیٰ صدیقہ فرماتی ہے میں حضور کے راوزے پر جاتی تھی حضور مبارکہ میں جاتی تھی تو پردہ نہیں کرتی تھی اندر میں اندر کھلے مو بیٹھی رہتی حضورت عیسیٰ صدیقہ فرماتی ہے تو کھلی جگہ تو نہیں تھی آخر حضورت عیسیٰ تھا مائی صاحب عمرواتی میں اندر کھلی ہوتی تھی تو میں موں کھول کے اندر بیٹھی تھی کیونکہ میرے شوہر حضور میرے شوہر فرماتی ہے پھر حضرت عبو بکر صدیق دفن ہوئے پھر بھی میں حجرہ مبارکہ میں جاتی تھی تو تیرے پر کپڑا نہیں جانتی تھی ایک میرے شوہر سے ایک میرے باپ سے عبو بکر صدیق میرے باپ فرماتی ہے جب حضرت عمر دفن ہوئے پھر میں روضہ عبد پر جاتی تھی تو پردہ کرتی تھی کیونکہ حضرت عمر سے پردہ کرنا میں لیے ضروری تھا تو دیکھو مائی صحبہ نے کمروں پر جا کر وہی آدام منہود رکھے جو ظاہری حیات میں لکھے فرماتی جب حضرت عمر دفن ہوئے تو پھر میں پردہ کرتی تھی جب میرے باپ سے میرے شوہر سے میں سجدہ نہیں کرتی تو بدرگان دین نے نکھا ہے کہ بدرگان دین کے مزارات پر جائے تو ان کے مزارات پر اسی طرح عجب کرے جس طرح ان کی ظاہری حیات میں ان کے سامنے عجب کرتے یہ ہے اسلام کی تعلیم یہ ہے بدرگان دین کی تعلیم لیکن شیطان نے آدم علیہ السلام کی قبر کی تعلیم نہیں تو میرے دوست و بدرگو کسی واسے بار لوگ قبروں پر بڑے تشمن کیوں کہ اونا یا بڑا ہی تشمن ہے تو میرے دوست رہنا اچھا چہنم میں جانا دیوارا ہے مگر قبر کی سادیم نہیں کرو تو میرے یاد رکھو یہ سارے سلکلے وہی سے چلے کوئی وہ ہے جو مجھ کے نکھے قدم پر چلتے ہیں اور کوئی وہ ہے جو سالے ہی ان کے قدم پر چلتے ہیں آجے اب سالے ہیل کی بھی بات دھولی تو حضور کے روضے انور پر ستر آزار فریصہ صبو آتا ہے ستر آزار شام کیوں آتے ہیں درود و سلام پرنے کی ستر آزار فریصہ صبو آتا ہے ستر آزار شام آتا ہے حضور پرماتے ہیں میری وفاق کے بعد فریصے میری قبر پر آگے رہتے رہیں گے ستر آزار سمر ستر آزار شام درود و سلام پر سے رہیں گے یہ ایک مرتبہ حاضری دیکھائیں گے پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی تو حضور کے روضے پر جانا صلاح و سلام پر نہ عطب و احترام کرنا یہ فریصوں کی سنت اور حضور گانے دین کے مدارات کا عطب نہ کرنا یہ سیطان کا طریقہ کئی مہر بھی ہے ایک ترماری میں ہے نا وہ سر بھیرا وہ پہنے سال آزکر نے گیا تو آزکر کے ہی آگیا مدینے نہیں گیا لوگ کہتے ہیں مدینے نہیں گیا میں کہتا ہوں غلط ہے اس نے مدینے کیا جانا تھا مدینے والے نے آنے ہی نہیں دیا تو دور رہے تو اس ہر زمین پر آنے کے قابل نہیں اور اگر کوئی جلا بھی جائے تو جب تک نیت نہ ہو اس کا جانا نہ جانا ایک برامت ہے انما لا مالو بلی یاد یہ معاملات تو نیت پر محبت والے تو گھر سے نکلتے ہیں تو حضور کی زیارت کی نیت کرتے ہیں آلا حضرت فاضل بریل بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم کا اچھے نکلے اچھے زیارت کے لیے تو فرماتے ہیں ہم نے قابل کا نام تک نہ لیا قیبہ ہی کہا قابل کا نام تک نہ لیا قیبہ ہی کہا پوچھاتا ہم سے کس نے کہ نہزت کی گھر کی ہے یہ میں کندنا سے ان کو گھر میں سے محبت نہیں تھی شیر کا مطلق سمجھ فرماتے ہیں جب ہم گھر سے نکلے تو جس کسی نے بھی پوچھا راقتے میں کہا جا رہے ہو تو ہم نے یہ نہیں کہا قابل شریف جا رہے ہیں ہم نے کہا مدینہ شریف حاضری دے رہے ہیں مدینہ شریف کی حاضری کہے رہا تھا ہے مدینہ کی نام نہیں قابل کا نام تک نہ لیا قیبہ ہی کہا پوچھاتا ہم سے جس نے یہ نہزت کدھر کی ہے عزی برماتی اُس کے تُبھے نے حج بھی خدا نے کرا دیا اُس کے تُبھے نے حج بھی خدا نے کرا دیا برناس نے مراد حاضری اس پاس در کی ہے فرماتے حج ہوا ہے تو حضور کے سفیر نہیں ہوا ہے اخر مراد حضور کے سر کی حاضری ہے کیونکہ وقت کے امام ہے بڑے جہیت آنے میں آگے خنین بھی بیٹھ کر فرماتے ہوتے کہا خنین بینہ کعبہ اومینہ ہوتے کہا خنین بینہ کعبہ اومینہ نولا نولا کو آنے ساہی دی سب تیرے گھر کی ہے نولا نولا ساہی دی ساہی دی ساہی دی فرماتے ہیں اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا نہ تمین ہوتی نہ آزمان ہوتے ساہی دی نولا نولا کی آنے ساہی دی سب تیرے گھر کی ہے یہ ہے عاشقوں کا حضر یہ عاشقوں کا حضر ہے اور بعد اے دن کہ وہ جاتے بھی ہیں تو جیسے جاتے ہیں ریسے جاتے ہیں دیکھو نہ میں ایک بات کروں تین سو ساچ بھت خانے کعبے میں پڑے رہے تو بولو وہ بھت بھتی رہے یا ہو نہیں یا اللہ بن گئے وہ بھتی رہے یہ اللہم کا یہ نہیں رہے یہ بھت بھی جاتے میں جائے بھت پرستوں کے ساتھ اللہ بھتوں کو بھی جاتے میں ڈالے اگر رو وہ اس سے بھی ملکے وہ دیکھ پوچہ کر دے سو نا جاؤ انچہ حضر کی بھی انہ نے پوچہ کرنے اندر پڑے رہے وہ بھتی رہے یہاں سے ایک مسئلہ نکلا مسئلہ یہ نکلا اگر کوئی خبیص چیز کعبے میں چلی جائے تو وہ خبیص ہی رہتی ہے مگر کعبے کی عظمت انشان میں فرق نہیں آتا بھت پڑے رہے تو وہ تو بھتی رہے مگر کعبہ کعبہ ہی رہا کسی وہاں سے بھدرگوں کی باتیں سوئے سلطان انہار تھی حضرت سلطان باہو سلطے سے سروں لدی فرما تھی فرما تھی اور تمہیں آتوں تربوز نہ ہندے تمہیں آتوں تربوز نہ ہندے کہ پاویں مکیوں پھرنے آئے ہوں اوہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تو یاد رکھو وہے حضل میں فیضلے ہوتا ہے حضل میں جو کچھ کسی کے مقدر میں لکھا گیا تو میرے دوستوں گزرگو یاد رکھو میں کیا اٹھ کر رہا تھا اڑی بہت بری سیطان نے کہا مردود اچھا جہنم نے جانا منظور ہے مگر قبر کا آدم نہیں کرنے ابو جال نے بھی اڑی بندی نہیں ابو جال کا سامروں کا درکاہ تھا اس نے بھی اڑی بندی نہیں یہ جب آلد بیٹھتے تھے نا کہا پھر سنائی میں ایک دیترے سے پوچھتے تو سنا ہو گئی کیا ہے سچا ہے کہ چیزا ہے یہ بالکل سچا ہے تو پھر مانتے کیوں نہیں کہیں گے کیا کرے ہیں یہ نہیں دیکھو اسی طرح یہودی بھی مانتے تھے پہچانتے تھے قرآن میں اللہ کا ریشات فرماتا ہے یارے پھونہ ہوں کما یارے پھونہ بنا ہوں یہ یہودی اس نبی کو اس طرح پہچانتی ہے جس طرح بڑا طرف تو دپڑے بیٹوں کو پہچانتی ہے جس طرح باپ کو پیٹے کی پہچان میں کونی طرف تو دیا جبا نہیں ہوتا اللہ فرماتا ہے اسی طرح یہودی بھی پہچانتے ہیں کہ یہ وہی اتر کا سچا رسول ہے جس کے متعلق تورات و انجیل میں نکھا ہوا ہے مگر بیٹے تکمر گرور اڑی میں چھوٹے اڑی بہت بری توہ کرو اللہ کسی کے اندر اڑی پہے گا نکھ دے آج بھی بعض لوگوں نے اڑی بند ہی ہوئی ہے جانتے ہیں حضور غیب جانتے ہیں دیکھو نو بڑی سیدھی سی باپ ہے حضور علیہ السلام ابھی اپنی مادہ مادہ کے اس حکم میں تھے یہ باپ خوٹو ہے ابھی باردہ کے شکم میں تھے کہ باپ کا سایہ سر سے رکھ گیا چھے برس کے ہوئے تو باردہ مادہ بھی سوٹ ہو آج برس کے ہوئے تو دادا جان بھی جلب سے جس کے ابو طالب کے پاس رہنے لے جس کے ابو طالب نے مکریہ چرانے پر لگا جنگل بھی یابان پہاری علاقہ کوئی دنیا کے ساتھ رابطہ نہیں کوئی ٹیلی فون نہیں کوئی تارے خمبے شمبے آج گل کی یہ جینے بلکل نہیں صبح بکنیاں لے کر جاتے سام کو آ جا سو جاتے ہیں صبح پھر چلے گا یہ کہا کسی پڑے لکھے کے ساتھ بیٹھنا اُٹھنا نہیں کسی مکتب میں داخل نہیں ہوئے کوئی تعلیمات نہیں کی جنانتے کسی شائر نے بہت اچھا کہا ہے شائر کہتا ہے پیدا ہوئے تو باب کا سایا نہ سرٹ تھا چلنے لگے تو مادروں جت ہو گئے جدا جب ذرا پڑی عمر کے ہوئے چلنے دوڑنے لگے پہلے ماں کو دو گئی پھر ساتھا جان چل بسے چلنے لگے تو مادروں جت ہو گئے جدا یوں ایک ایک شایہ اُٹھتا چلا گیا بجا کیا تھی شائے پسند آئے نہ پر ملتگار کو شائے پسند آئے نہ پر ملتگار کو بے شائے کر دیا گیا اس شائے دار کو آئے نمی آہ اللہ سارا نے سارے سہارے اس لیے توڑ دیئے کہ نبی کریم تو خود ساری کائنات کا سہارہ بن کر آئے تھی رضوع تک ان سہارہ ہو سکتا تھا اور دیکھو ماں باپ سر پر ہوں تو بیٹا پر تاہہ لکھتا ہے دیئے ایل 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 پی پریسٹر منیسٹر کیا کبا کیا تو کہتے بھی یہ ماں باپ سر بھی ہے اللہ نے ماں باپ کا سائے ہوں دادا بھی پالتا تو سہے میرا کوتا ہے کچھ کا سائے بھی اٹھا لیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نبی پاک کی سر بلندیاں اور زفرمندیاں شلان کی مرہون احسان ہے لوگ یہ چانے کہ نبی کریم جس وقام پر ہوتے ہیں وہ کسی کا احسان یا کسی کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ نہیں تھا وہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل و کرم تھا اللہ حق اللہ حق دیکھو کدھر دیان کریں دیگر کوڑ نہیں پڑا کسی استاد کی شادیر بھی نہیں کوئی کتاب نہیں دی اور جو ہی چالی سال کی عمر کو کونچے جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا سب بیان کرنا شروع کرنی جا تو بتاؤ یہ علم کس نے دی جا رہا ہے اللہ کوئی کتابیں نہیں پڑی کوئی ہی سکول ایڈنڈ نے کیا کسی استاد کی شادیرنے کی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہو چکا تھا جو کچھ ہونے والا تھا سب علمیں ہیں علمتہ فرما دیا بولو اور علمیں غیب کس کو گئے جو کچھ پہلے ہو چکا تھا جو کچھ بات میں ہونے والا تھا سب حضور نے قیامت تک کیامت تک کے حالات بیان فرما دیئے کیامت کے بات کے بھی حالات بیان فرما دیئے تو میرے دوستو حضور کو یاد رکھو حضور علیہ السلام کو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تو بات یہ کر رہا تھا کہ آج بھی بعض لوگوں نے عری ہی بندی ہو جانتے ہیں کہ حضور کو علمِ غیب تھا اللہ کی عطا جانتے ہیں کہ حضور نور تھے حتابیں سب کچھ پڑھتے ہیں کہ حضور کو اختیار آپ تھی مطلب مانتے نہیں کیونکہ عریبہ بھی ابھی دیکھو نا سیرت النبی کے جلسے کر رہے ہیں چار روزہ سیرت کان فرمس آج روزہ بارہ روزہ سیرت کان فرمس کہیں قرآن کان فرمس کہیں ختمِ نبومت کان فرمس اور ہم میلاد کا جلسہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بلد شہبہ نے نہیں کیا اس طرح تم جلسہ کرتے ہیں میلاد کا اس طرح شہبہ نے نہیں کیا میں کہتا ہوں اگر شہبہ نے میلاد کا جلسہ نہیں کیا تھا تو شہبہ نے سیرت کان فرمسے کی تھی اس طرح ختمِ نبومت قرآن کان فرمسے کی تھی ہم اپنے بزرگوں کا اگر اورسو مناتے ہیں تو تم اپنے بڑوں کی برشی نہ مناتے ہیں اگر اورسو تیزت ہے تو یہ برشی کس کی سنت ہے تو ہم کہتے ہیں سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اورسی کی طرح کھاؤ ہم کیوں کھاؤتے ہو ہے اور سیدھا ہاتھ لگاؤں ملتا ہاتھ کیوں لگاتے ہو بس فرق ہے اللہ برا دے لیا ہم تو کہتے ہیں نیاز خلال ہے یہ کہتے ہیں حرام ہے حرام کہہ کے پھر کھا جاتے ہیں ہم کہتے ہیں میرا شریف جائے رہیے کہتے ہیں بیدت ہے بیدت کہہ کے پھر کر جاتے ہیں جس کو اپنے مو سے بیدت کہتے ہیں اسی کو کرتے ہیں جس کو اپنے مو سے حرام کہتے ہیں اسی کو پھر کھا جاتے ہیں حرام کہنے سے بھی نہیں آتے کھانے سے بھی نہیں آتے اگر میں کہہ میں نہیں کھاتا تو میں ابھی ثابت کرتا ہوں بولو جتنی مسجدیں اوقاف میں ہیں گورنمنٹ نے قبضے میں نہیں اوقاف میں ہیں ان جتنے مولوی ہیں ان کو ترہاں ملتی ہے یا نہیں میگمہ اوقاف سے ترہاں ملتی ہے تو یہ میگمہ اوقاف کی آنسانی کی طرح سے ہوتی ہے پتہ آپ کو میں تمہیں بتاؤں سبتان میں سی صد عامتلی بزرگوں کے مداروں سے ہوتی ہمیں محکمہ اوقاف والوں نے بتایا ہم نے پوچھا حضرت داتا صاحب کا مدار حضرت بابا فرین شکر گھنج کا مدار حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مدار جتنی مداروں پر کبضے ہیں حالانکہ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا جن کی جوٹیاں لگیں ہیں وہ بھی تنڈی شنڈی مارتے رہتے ہیں اس کے باوجود کروڑ ہار اٹھے کی عامتلی ہے محکمہ اوقاف کی ستانوے فیسد عامتلی ہے اور یہ جو بزرگوں کے مداروں سے عامتلی ہوتی ہے یہ کیا چراوے ہیں یا نہیں ہیں کہ تیرے بزرگوں کے مداروں پر چڑھانے چڑھانا حرام ہے چڑھاوہ کھانا حرام ہے کہ اگر یہ توسی طرح ہاں کھانے لیے چڑھاوہ نہیں ہے سبھی میں آ رہی ہیں نا بھا لوگ پیسے گھاتے ہیں کہ نہیں گھنڈے لوگ پیسے گھاتے ہیں کہ نہیں گھنڈے لوگ پیسے گھنڈے ہیں لوگ پیسے گھنڈوں کے مداروں پر جا کر حدیرین نظام نظرانے پیس کرتی ہیں ان کو یہ چراؤہ کہتی ہے تو کتنا چراؤہ ہے وہ ستان میں پیساتا ہے یہ کتنے مول بھی ہو کہ آپ کی مسجدوں میں ہیں یہ سب چراؤے کھاتی ہیں حرام بھی کہتے جاتے ہیں کھاتے بھی کہتے ہیں ایسی دیگر یا حرام کہنا چھوڑ دو یا کھانا چھوڑ دو کھانا نہیں چھوڑ دو بلکہ کہتے ہیں ماری طرح اور بڑھاؤ اور چراؤہ دیو یہ تو بڑی سی دیشی بات ہے تو اسے اشتار بس لے نہیں ہے تو میرے دوستو بزرگو اصل میں اندہ دکھاتا یہ ہے کہ یہ حرام کھانے والے ہیں جس کو اپنے مو سے حرام کہتی ہے اس کو کھا جاتی ہے یہ اصل میں بیدتی ہے جس کو اپنے مو سے پیدت کہتی ہے اسی کو کرتے بھی کرتے ہم بیدتی نہیں ہے کیونکہ ہمارے نزدیک مینات سے کرنا پیدت نہیں ہمارے نزدیک تو بہت 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 بائیس برکت ہمارے نزدیک نظروں نیاز حرام نیام تو کہتی ہے بزرگان دین کی نظروں نیاز تبرک ہے تبرک ہے ہم تو برکت والی چیز سمجھتی اور ہم برکت والی چیز سمجھ کے کھاتی تو میرے بھرکو اور دوستوں یاد رکھو انہوں نے اڑی پاندی ہوئی ہے اڑی بہت بری چیز ہے دعا کرو کسی کے اندر اڑی پہلا خیر موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھا بعد آجاؤ اڑی چھوڑ دیو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جہاں آپ کیا کریں انہوں نے بہت ہی باندھی اللہ نے فرمایا گھبرا ہو نہیں ان میں جو بڑا بڑی لیڈر ہے جن نے عوام کو اپنے بیچے نگایا ہے ان لیڈروں کو چن کے لیا پھر ہم جانے اور وہ جانے موسیٰ علیہ السلام آئے قوم کو جمع کیا سمجھایا جب انہوں نے نام آنا تو فرمایا کہ قوم خدا کو دیکھ رہا تھا سارے ہی کہنے لگے دیکھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں بھئی لیڈر اور سرطار میں جائیں لیڈروں اور سرطاروں نے کہا جی بلکو ٹھیک ہے اگر سارے ہی چلے رہے تو پھر ہماری لیڈری کیا رہے ہماری سرطار ہی کیا رہے پھر تو یہ بھی ہمارے پر آگر ہو گئے نہیں ہم چاہیں گے ہمارا حق ہے عوام کا حق نہیں ہے عوام چارے پر کوئے مگر عوام ہم اپنے لیڈروں سے کہتے ہیں جو چودی جی جو خدا دیکھ کے آگے میں نے پہلے سچنا کہ ہو جائے جب خدا کو دیکھ کے آگے پہلے مجھے گزانہ خدا کہتا ہے سارے اپنے اپنے چودری یہ سولی میں لگوں پر سردار جو میں نے کوئی سکتر نہ کرو ہم سر دیکھ کے آئے یہ تمہیں بتائیں موسیٰ علیہ السلام نے ستر چودری ستر لیڈر چنے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے وقت اور موسیٰ تو نہ ہوں سب ہی نالا جولن نمی کو دینا موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر مردوں کو چنا ستر آدمیوں کو چنا ہمارے وقت کے مطابق ایک وقت اللہ نے دیا برا وقت ان کو چن کے لئے ستر آدمی جو چنے وہ بند تھنگے سالتہ دیکھے آئے خدا کو دیکھنے جا رہا ہے دیکھنی ملاد ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے لے لیا ساتھ اور چلے جلے جا رہے ہیں تو یہ دور پار کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے کہا چوڑ دیو سرداروز رکھے رو تم اہتہ اہتہ آؤ اور میں نرا کلدی کلدی آگے آگے جا کر آگے دو چار باتے کرلوں شاید تمہارے سامنے اچھا بات نہ کرے تو تمہارے آنے پہلے پہلے میں اللہ بھی بات کیس کر کے تمہارے لئے بلکل میدان ہموار کر چھوڑ دوں بہت حقیق قدم نے قوم نے قدم دینا کر دیا موسیٰ علیہ السلام تیزی سے کر دیا پہنچ گیا آگے جب پہنچے تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَلَكَ قومے کا یا موسیٰ اے موسیٰ تُو نے جہانے میں اپنے قومے سے جلدی کیوں کی ہے اجرت کیوں کی ہے موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دے وَعَلَهُمُ اُلَائِ عَلَىٰ عَسَرِ رہا ناوی بھی میرے پیوٹر بچھا رہا ہے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّنِ تَرْوَا وَعَجِلْتُ اور میں نے اجرت کی ہے جلدی کی ہے علیہ کا تیری طرف رَبِّنِ تَرْوَا اے میرے رب تاکہ تُو راضی ہو میں تجھے راضی کرتے تیری باردہ میں حاضر ہو کر نیاز مندی کا حضرت پیش کرتے تجھے راضی وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّنِ تَرْوَا قرآن کی حیثائی حیثائی نے ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ہر وقت اس کوشش میں رہ دے کہ کسی طرح اللہ راضی ہو جائے اللہ اللہ قلیم اللہ کی یہ خواہش تھی کہ اللہ راضی ہو جائے اب حبیب اللہ کی شان کر قلیم اللہ اللہ کو راضی کرتے تھے اور ہاں اللہ صلح اپنے حبیب کو راضی کرتا تھا حضور مکہ سے حجرت کر کے مدینہ شریف گئے بولو حجرت کے وقت حضور کا قبلہ کونسہ تھا بولو میں تُو مپردل حجرت کی رات سے لے کر شبہ میراد میراد کی رات سے لے کر حجرت تک اور حجرت کے بعد ایک سال پانچ مہینے اور کچھ دنوں تک حضور کا قبلہ بیت مقتت رہا اسی وقت تو اس کو قبلہ حفل کہتی علمات فرض ہوئی ہے میراد کی رات اور میراد کی رات سے حضور کا قبلہ بیت مقتت پھر یہ قبلہ ہو گیا اسی وقت سے آپ کو امام القبلہ سین دونوں قبلوں کے آپ امام میرے حضور کو اور توسطوں جب حضور حجرت کر کے گئے تو آپ کا قبلہ بیت المقتت تھا اور جہودیوں کا قبلہ بھی بیت المقتت حیثانیوں کا قبلہ بھی بیت المقتت حضور کا جگرہ تو جہودیوں نے کہا کیونکہ مدینے میں یہودی تھے حسائلیں جہودیوں نے کہا کہ یہ نبی ہر معاملے میں تو ہم سے علاج ہے کتاب اس کی علاج ہے نماز اس کی علاج ہے نماز پڑھنے کا طریقہ علاج ہے مگر قبلہ اس کا ہوئی ہے جو ہمارا ہے اور اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں ملت عبرہ احمی ہوں تو اگر یہ ملت عبرہ احمی ہے تو اس کا قبلہ بھی وہ ہونا چاہیے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا قبلہ ابراہیمی ہونا چاہیے جب یہودیوں نے اترازات کیے اور نبی کریم نے بھی یہ چاہا کہ چونکہ میں ملت عبرہ احمی ہوں تو میرا کعبہ بھی کعبہ احمی ہو جائے تو جبریل یمین آئے حضور نے فرمایا جبریل ہم ساتھے یہ ہیں ہماری خوشی یہ ہے کہ ہمارا قبلہ کعبہ احمی ہو جائے جبریل نے کہا حضور یہ میرے استحار کی بات سنی میں تو حکم کا بندہ جو حکم ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے آپ تک پہنچا دیتا تو حضور نے فرمایا چاہو بھلا دیکھو اب اللہ کیا حکم کرتا جبریل چلے گئے جبریل چلے گئے اور حضور جبریل کے انتظار میں بار بار اپنا موپر اُسا کر دیں اب آیا اب آیا جبریل کے انتظار میں بار بار اپنا سیرہ اُسا پر پہتا اللہ نے آئے سنادل گئے اور حکم دینے سے پہلے اپنے محبوب کی اداوں کا نقصہ بھی کہتا اللہ برمتہ ہے پرد میں رات تسلو با وجہ کا فضل جمعہ میرے محبوب تیرے تیرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں بار بار جو تیرہ اینور اٹھاتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں آہا ساری دنیا ساری دنیا رب کو دیکھیں رب اپنے حبیب کے تیرے کو دیکھیں اللہ برمتہ ہے اللہ برمتہ ہے اللہ برمتہ ہے تیرا محی قبلہ بنا دیتے ہیں جس میں تیری رضا ہے اللہ اللہ حضور مدینہ طیبہ سے چار پانچ محی کے فادرے پر ایک مسجد ہے وہاں ایک مسجد اس مسجد میں نماز پر لے غالباً دور کی نماز آدھی نماز اپنے بیت المقدس کی طرح مو کر کے پڑی تھی تو اللہ کا حکم آ گیا مابود دیر نہیں کرتے فوالی وجہ کا شہطر المسجد الحرام آدھی نماز اپنے بیت المقدس کی طرح مو کر کے پڑی تھی آدھی اس کی بلے کی طرح پڑی وہی حضور نے اپنا روح دے دیا کسی واسطے جس مسجد میں ایک ہی وقت میں آپ نے سب کئی سے گیا ہے کافری چارا زمانہ پھر گیا تو حضور کا قبلہ کبہ ابراہیمی ہو گیا بتانا یہ تھا اللہ فرماتے ایک قبلہ تنسر مہرورم تیرا بنا بنا دے دیں جس میں تیری رضا اللہ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے مکہ کے کافروں نے پتر مارے اجلیبیں پہنچائیں خضور بڑے رنجول اور بڑے مغموم ہو کر گھر آئے اللہ نے آئے بتانا اللہ فرماتے فسبرانا ما یکولونا وسب دے ہم دے رب کا وابن دلو اس شم سے وقب نغرود ہا ومن آنا ان لینے فسب و اطرا کن نہار ن اللہ کا ترب اللہ فرماتے میرے حبیب کافر جو دستا کیا بے اطبیہ کرتے ہیں ن آپ کی شان میں ن ن ن کلمات کہتے ان کی باتوں پر صبر کرو جو کچھ ہو کہتے ہیں اس پر صبر کرو اب ندر کو نے بتایا بات نہیں 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 آرہا آگیا ہم کی کر رہی ان کا آر دیکھو رہا کنی خوزی چری ہوئی اب نہیں آیا ہم آگیا خوزیاں ہاتھ تو اتنی دشمنی اب میں کوئی چوری کرتا ہوں کھاکا ڈالتا ہوں کوئی شراب پیتا ہوں کوئی حضور کی سار بیان کرتا ہوں اتنی میرے سات دشمنی یہ سنو کہ جو میں کہتا ہوں وہ غلط ہے یا صحیح ہے یا تو غلط ثابت کرو اور اگر صحیح ہے تو قرآن پڑھتا ہوں عدیس پڑھتا ہوں اس نبی کا قرآن پڑھتے اس کی شعال میار کرتا ہوں تو پھر اتنی دشمنی کیا ہو ہے عدیس کیا یہ مسلمانوں کی بد قسمت آپس میں عذابت بغد حسد یہ اقتلاف رہا ہے اقتلاف رہے تھا ہاں کوئی بیعتبی گستاقی کرے اس کے ساتھ نشملی عذابت رکھ لیں چاہیے کیونکہ یہ اللہ رسول کی محبت کا تقام ہے جو ان کا دشمن ہے وہ کبھی ہمارا دوست نہیں اور جو ان کا دوست ہے ان کا غلام ہے ہم مجھ کے غلام تو خیر جمعہ یہ بات آگئی درہ غور کرو کافروں نے حضور کی شان میں بیعتبی گستاقی حضور کو بڑے اللہ برمت ہے میرے معبوب ان کافروں کی باتوں پر شبر کرو کہنے دو جو بکتی پروانا کرو اور کیا کرو میرے معبوب تم اپنے رب کی تاریخ کرو تتبی پرو قبل تلو اس شم سے سورج کے تلو ہونے ستہ و قبل غر بہا اور غروم ہونے و من آن اللیلے اور رات کی گنیوں ف س بہ و ترا ف ن آر ن الل ت اور اس وقت جب دل کناروں پر یہ بات سنو دل کے کانو اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تصویق پڑھنے کا حکم کیوں دے رہا ہو تمہاری توجہ اپنی طرف کیوں لگا رہا چھوڑے ان کو اتر سے جان لگاؤ میری طرف جان لگاؤ اللہ قرماتا اللہ اللہ کا محبوب اس لیے اپنا ذکر کرنے اور اپنی تصویق پرنے کا حکم دے رہا ہو تاکہ تم راضی ہو جاؤ دیکھو موسیل اسلام رب کو راضی کر رب نے تر رو اور اللہ تعالی نبی کریم سے فرماتا اللہ اللہ کا تر رو تاکہ میرے حبیب تو راضی ہو قرآن سے ثابت ہوا کہ دوسرے نبی اللہ کو راضی کرتے تھی اور اللہ اپنے حبیب کو راضی کرتا اللہ یہاں بھی راضی کرتا ہے وہاں بھی راضی کرے گا کچھ نے مجھا کیا مل تعفی یو دی کا رب کا وطر با میرے حبیب تیرا رب تجھے اتنا دے جب تک تُو راضی نہیں رہ گا تیرے رب کی عطا کا سلسل جاری تیرا رب تجھے دیتا جائے گا تا فرماتا جائے گا کچھ وقت تک رب کی عطا کا سلسل جاری رہ گا جب تک تُو رضا راضی نہیں ہو جائے گا اب پڑوالا حضرت کچھے ہے قرآن کی لائیتوں کا ترجمہ یا نہیں فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہے تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہے تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ 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 بارے نبی اللہ کی رضا چاہتے اور اللہ اپنے حبیب کی رضا چاہتے کتنی سان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ میرے بزرگوار تو تو چنان ہے نا ستر چودری پیچھ پیچھے آ رہے ہیں بل سن نہیں گئے کہیں ایک رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں موسیقی 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 تو رب نے کہا تم بختو نہ تانو تم مجھے کیا دیکھو گی تم تو میری مخلوق بجلی کتاب نہیں رہا سکتے ہو دونکہ لفظوں نے کیوں کہو کہ رب نے تھوڑا سا کرنس ماریا رب کا جو کرنس پڑا تھوڑا نظاریں مار رب نے کہا تم مجھے کیا دیکھو تم تو مجھے تھوڑا سا کرنس نہیں برداج کر سکتے بجلی اللہ کی مخلوق ہے انہا تانہ نے بجلی ان پر سان لی ہے جو بجلی پارک کے وقت سے چلتی ہے بات لوگوں پر پڑھتی ہے تو مر جاتی ہیں یا نہیں محسو پارک جانوروں پر انسانوں پر گلتی ہے بجلی مر جاتے ہیں ان پر بجلی گلی حضروں پارک سارے مر جاتے ہیں تو صحیح بات ہے نا رب نے کرنس ماریا کہ تم مجھے کیا دیکھوڑا تم تو میری مخلوق بجلی کی تاب نہیں رہا سکتے مجھے کس طرح غیر تابر دیکھوڑا ستر کے ستر ہی مرے پر موسیٰ علیہ السلام کہنے کے لیے کیا کریں قوم تو پہلے ہی بگری تو اگر میں واپس گیا تو سارے کہیں گے تو ہمارے چوزریوں کو مروانے کے لیے لے دیا روپے دے ہی میرے خلاف ہے سارے ہی میرے خلاف ہو جائیں گے مضیبت پر جائے گی تو ہم موسیٰ علیہ السلام اندہ کی بارگاہ میں آت کریں موسیٰ علیہ السلام اندہ کی بارگاہ میں آت کریں گے مولا یہ تو بیوکوف لوگ تھے ان کو سمجھ نہیں تھی کہ یہ بات کرنی ہے بنیں کر نادان میں تیرا ان کو سمجھایا مگر نادانی نہیں چھوڑی اور تیرے مطابقے پر آر گئے تو یہ تو بیوکوف ہے نادان ہے ان کو سمجھ نہیں تھی تو کیا تو نے ان کی نادانی اور بیوکوفی پر ان کو ہلاک کر دیا آگے دیکھو کیا کرتا کہتے ہیں اگر ان کو ہلاک کرنا ہی کہا تو ایسا کرتا کہ ساتھ مجھے بھی کر دیتا ساتھ مجھے بھی کر دیتا میں نے سہی ان کو مار دیتا اگر تُو ان کو پہلے سہی مار دیتا تو نہ یہ ہوتے اور نہ یہ مطالبہ ہوتا نہ یہ تحریق چلتے چلو انہوں نے تحریق چلائی تو نے کہا ان کو چونگی لے آیا لے آ تو میں لے آیا اب تُو نے ان کو مار دیا یا تو مجھے بھی ساتھ مار دیا کسا چاہتاとمجھے اب تُو نے ان کو مار دیا مجھے چھوڑ دیا تو میں واپس جاؤں گا تو قوم کہے گی ہمارے چودری کی طرح ہے کیا تو ان کو مروانے کے لیے لے گیا ساتھ تو میں بھی خبر گئے اگر ان کو مارنا تھا میں نہیں مار کرتا نہ یہ ہوتے نہ یہ مطالبہ کرتے اب تو میں جمعیدار بن کے لائے ہم میرے جمعیدار تو نہ لگتے تو مولا اے کریم اگر تو نے ان کو ہدافی کرنا تھا میں نے کہا دیا میرے جمعیدار بن کے لائے اور تو میرے جمعیدار بن کے ساتھ نہ یا میں تو ان کو کیا جواب ہوں تو یہ بیوکور لو اے ان کو سمجھ نہیں تھی کہ بیوکوری پر نہ جا انتا غلی یو نا تو ہمارا مدجگار ہے فر بھیدنا نا ہمیں بخش ورہم نا بھم پر رہم کرتے وانتا خیر الوافرین تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے جیسے کہ برانتش بھی کوئی بچہ کسی افتر کے سامنے بے وکوفی نا تاوی کرنا تھے وہ حکم نے اس کو مکرم بند کرتا اور آج میں بند کرتا بعد میں باپ جاتا ہے جا کر سلام کرتا ہے افتر کوئر کہتا ہے یہ تو بے وکوفی بچہ ہے نادار بچہ ہے یہ آپ کی قدر اصاب نہیں جانتا تو اس نے آپ کے سامنے گستاوی کی انچی بولا تو حضرت یہ تو بے وکوف ہے آپ اس کی بے وکوفی بڑنا چاہیے مجھ بورے کو دیکھئے میری سفیتداری دیکھئے میں اس کی طرف سے ماں بھی مانگتا ہوں تو میرے مانگتا ہے تو افتر کہتا بڑے میاں پیڑے بیٹے نے بڑی گستاوی کی تھی وہ تو اس کا مستحق تھا بلا تجبیم بلا تجبیم موسیٰ علیہ السلام نے کہتی ہے احسانہ یہ تو بے وکوف ہے ان بے وکوفوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ بات کہنی ہے یا نہیں کہنی تو ان کی بے وکوفی پہلے جا میں افتر بن کے لائے ہوں کوئی میرا شعال کر میرے بن نہیں کر دے ماں کر دے رہن کر دے تو بڑا دیکھتر بخشنے والا جب موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے شکروں کو زندہ کر دیا اللہ فرماتے تم مباشنا کو ننبا کے مہتے کوم اوہ اسراریدیو یاد کرو جبکہ تم مر گئے تھے تو ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں پھر زندہ کر دیا جان پھر زندہ کر دیا جان پھر زندہ کر دیا جان پھر زندہ کر دیا نبی تو معصوم ہوتی ہے براؤں کی امت ہونے کی ہے اللہ نے کتاب نبیوں کو کیا کتاب ہوتا تھا نبی کو مراد ہوتے تھے امتی ستر چودری دوبارہ زندہ مگر اکسور کہ اُس ہوت کو مانگا ہے پھر مرکنوں ہری پھر نہیں ہے تو میرے دوستوں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کسی اس لیے بیان کرتا ہے کہ ہم سبت آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے نبی کے حکم کے سامنے نبی کی تانیم اور ہدایت کے سامنے ہمیں ہری نہیں باندھنی چاہئے جت نہیں کرنی چاہئے دنے جان سے اللہ رسول کے حکم کو ماندھنے چاہئے تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو مرد زندے ہوئے یا نہیں ہوئے قرآن سے ثابت ہوئے انہ والوں کی دعا سے مرد زندہ ہو جائے دعا سے بھی مرد زندہ ہوتے اور انہ نے ان کو خود بھی طاقت دیا ہے کہ یہ مردوں کو زندہ کر دیتے ان کا مردوں کو زندہ کرنا یہ انہ کا ہی زندہ کرنا ہے کیونکہ ان کے پاس یہ طاقت و قدرت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے کہاں لکھا ہوئے فران بڑھ کے دے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اچھا کر دیتا ہوں ماسرزاد اندر اور کوڑوں اور میں امر کو پر جندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم کرتا میں ہوں مگر کرتا ہوں اچھا کے حکم یہاں اور ہمارے بہتے ہیں دائیں بھائے ابرےوں اور اوہی یہ سیگے ہیں واحد متسندم مدارد اور متسندم ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا مانا وہ ابرےوں میں اچھا کر دیتا وہ ہی میں جندہ کر دیتا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ماتر کا آدم کو جی کر دیتا ہوں کیا آپریشن کرتے تھے گوڑوں کو کوئی گوڑیاں کھڑاتے تھے انجیکشن لگاتے تھے نہیں بیمار کے جسم پر آخ دے رہتی اسی بات سے آپ کا نقب ہے مخی مخی کے مانے آخ دے رہنے ہو تم مجھو میں تھر کا مسا کرتے ہو جنہیں بلو ہاتھ دونے کے بعد تھر کا کیا کرتے ہو مسا مسا کت کو کہتے ہیں ہاتھ دیرنا اور ہاتھ دیرنے والا مسیح ہاتھ دیرنا مسا اور ہاتھ دیرنے والا مسیح اس سارے سلام کی یہ سان اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے اس کی آنکھ روشن ہو جاتی کوئی کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے اس کے جسم کا کوئی دار دور ہو جاتے مردوں کو جلدہ کر دیتے فرماتے کرتا میں ہوں مذہر کرتا ہوں اللہ کے حکم سے بہت لوگ نہیں مات بتا نہیں جو نہیں مات اثر میں ان پر کسی کا ہاتھ نہیں گھرا اگر ان پر بھی کسی کا ہاتھ دیرہ ہوتا تو یہ آنکھ جاتے کہ آنکھ کے یعنی آنکھ کے آپ کے پھرنے سے اثر ہوتا ہے یہ نامتے کی میرا آسپ رہا نہیں اس باتیں مردے دیتے اللہ آبات مردیان دیکھو کہ آپ بھی اپنے بچوں کو حضور کی شدمت میں دے جاتے ہیں دن میرے بچے کے سر پر ہاتھ ہے دن میرے بچے کے جسم پر ہاتھ ہے پوچھو مولویوں سے حجر کی نماز پڑھ کر حضور نکلتے تھے نا تو مسجد نبوی کے دروازے کے آگے بچے برطن دے کر کرے گئے ان برطنوں میں پانی ہوتا مائے بہتی تھی اپنے بچوں کو برطن پانی کے دے کر بہتی تھی کہ جاؤ 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 کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ جب حضور نکلے تو کہنا حضور اس پانی میں آمد آؤ تو حضور آمد آؤ وہ بچے باب دنے جاتے مائے ان پانیوں کو وہ کوردوں میں سمجھ کے کہ انسانی کے ساتھ حضور کا ہاتھ لگا ہوا ہے وہ نے بھی پیتی اور اپنے بچوں کو بھی پیتا کہ انہوں نے پیرا ہاتھ لگے ہیں انہوں نے انہوں نے کی مند میرے بزن کو اور دوست کو یاد رکھو اگر تیسا نے سلام فرماتے ہیں میں مردوں کو جنہ کر لیتا ہوں کرتا ہوں انہوں دیکھو نا اگر یہ دید اللہ کی قیدر لگاتے ہیں تو بری مصیبت آجی سارے ہی لوگ مردے اپا کے دو رہا ہوں کرو بھی جنہ کرو یہ کسی کا مار چاہتا وہ لیا ہے تو نظام پہ ایسے چاہتا تو فرماتے کرتا میں ہوں مگر کرتا ہوں اس وقتوں جب مجھے اللہ حکم دیتا ہے کرتا میں ہوں مگر کرتا ہوں اللہ کی حکم سے جیسا کہ دیکھو نا کسی صاحب کی داری اور بار داری کریں ڈرائیور بھی پاس کا ہے مندے کے دروگر بچے ہیں درائیور بھائیور 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 ب موسیقی 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 موسیقی